ایک دن ہم مصطفیٰ کو کمپلیٹلی ہم نے کھو دیا تھا ہمیں لگ گئے تھا کہ بس ختم یہ وہ کیا دن ہم کی گزارتا تھا شک کرو کہ اس کے بعد تم نکلی تم رو رہی ہیں ہاں میں رو رہی تھا کیونکہ انہوں نے بڑا بڑا پیپر پر لکھ دیا تھا کہ مس کیاریج اس کے بعد میں جو نا اسی جگہ پر بیٹھا رہا ہوں اور مجھے مطلب میں بتا ساکتا کہ وہاں پر مجھے یہ بات تو میرے ذہن میں تھی تھی اسی وجہ سے ہوا ہے اور دوسری بات یہ مجھے وہاں پہ انزائیٹی ہو گئی تھی میں وہاں پہ بیٹھا ہوں اور ایک دل سے مجھے یاد ہے کہ اللہ کو بندہ پکارتا نہیں ہے مطلب دل میں اللہ کو اتنا پکارتا ہے میں نے کہا اللہ یہ کیا کر دی آپ نے مطلب واپس دے دیا میں نے ایک رات پہ توبہ کر لیا کہ بس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے مطلب آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور آپ نے میری بات سن لیا کہ آپ شاہد واپس آپ نے دے دیا مجھے میں یہ اولاد صحیح ہے یہ مار نہیں ہے یہ دکٹر کی انکومپیٹنس تھی مطلب یہ ایک گورنمنٹ ہسپیٹل ہے یہاں پہ یہ بات جانا کتنی ایسے جو مطلب پڑی لکھی نہیں ہوگی ان کو سمجھنے کو دکٹر نے بولیا تو ہاں یہ ہے وہ ختم لوگوں کو جو نا ہمارے اگر انسٹیگرام سے یا ہمارے سوشل میڈیا سے کبھی پتہ چل جائے نا تو لوگوں کو کبھی یقین بھی نہیں آتا کہ ہم لڑتے ہیں ابھی بھی نہیں آتا ہوا ابھی بھی اگر کوئی لوگ یہ سن رہے ہوں گے لوگ لڑتے بھی تھے لڑتے ہیں لڑتے ہیں لیکن کبھی کسی کو یقین اس بات کا مطلب کیونکہ سوشل میڈیا ہے اس میں ہم نے ساری چیزیں دکھانی ہیں لوگ کو لائے کہ بڑی اچھی لائف ہے آپ مجھے ایک لاؤگر یا ایک یوٹیوبر یا ایک کانٹین کریٹر بتائیں جو دکھاتا ہوا کہ وہ لڑتا ہے اراز ہو جاتے تھے پھر ہمیں ایک دو دن بعد نہیں کرتے تھے ایک دو دن بعد نہیں کرتے تھے ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک روم میں نہیں رہتے تھے بلکل یہ ہوتا تھا یہ میرے خیال سے کوئی نہیں کرتا ہوگا پھر میں اببو کو کال کرتا ہوں یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ سے مائنڈ میں اس طرح بھی سوچے تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ہم فائننشلی سٹیبل نہ ہوئے یا میں اس طرح لائف نہیں گزار سکی جو میں اپنے گھر میں گزار رہی ہوں تو ایٹس اوکے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اتنے پریولیج نہیں ہیں مطلب میں پہلے ہی دھولن تھی شادی والے دن میں دھولا رو رہا تھا تم رو رہے تھے میں بلکل میں تمہیں بتایا مجھے اچانک ہوتی نہیں ہے مطلب ایک انسائی ڈیڈائی پا جاتے تو شادی ہو گئی ہے مطلب ایک یہ نا کہ ایک ذمہ داری آ جاتی ایک انسان کی پر نا بہت بڑی ذمہ داری پہلے تو اکیلے تھا تو میرا لڑکیوں کو جو سب سے پیارا سب سے اچھا مشورہ ہے جو یقین کرو ان کو چاہیے کہ وہ مان لے وہ ضروری جو بات ہے اسلام علیکم گائز میرا نام آسم گمال ہے اور یہ میرا دوسرا پوڈکاسٹ ہے تو پوڈکاسٹ کا دوسرا اپیسوڈ ہے اور آج بھی جو نا ہماری گیسٹ ہے وہ بیگم ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پہلا پوڈکاسٹ اتنا پسند کیا تھا کہ جگہ جگہ پہ آپ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس کا دوسرا اپیسوڈ بھی چاہیے اور ہمارے پاس دوسرا اپیسوڈ کیلئے باتیں بھی ہی تھی بہت ساری باتیں تھی لائف آفٹر میریج کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نا آج موقع بھی ہے دستور بھی ہے ٹائم بھی ہے تفصیل سے بتاتے ہیں تو کیا خیال بیگم خوش آمدید تینکیو اچھا تو میں نے تو بتا دیا ٹاپک تو ابھی آپ بتائیں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ ہماری جب شادی ہو گئی اس کے بعد جو لائف کیسی تھی یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہم نے اس کی اوپر بات کرنی ہے نہیں کیونکہ میں کیا کہہ رہی تھی میں بہت زون آؤٹ کر رہی ہوں کہ بہت لیٹ ہو گئی تو یہ بول رہی تھی یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے ہاں ہم نے ہاں سچھ ہم نہیں ہے ہم بلکل پہلے پہلے پڑکاست میں ہم بہت prepared تھے کہ ایسے کہیں گے ایسے کہیں گے اس سوالے میں بس ہم go with the flow بس شادی ہو گئی اور پھر کیا ہوا لیکن یار پتہ ہے فلموں میں جو نا وہ بتا دیتے کہ جو پیار کرتے تھے مل لیا اور اس کے بعد جو نا اور اینڈنگ جو نا وہ ہیپی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بس شادی کے وہ فلموں میں نا آخری جو سین ہوتے ہیں وہ فنکشنز کا ہو رہت ہے برات ہو رہی ہوتی ہے ناج گانا اور سکرین بند اس کے بعد ہر بندہ سوچتا نا بس اس کے بعد تو یار ان کی مزے ہیں ان کے مزے ہیں نا مل لیا اور بس چیز ہو گئی ہماری یہاں تک سوری فلم ہی تھی صحیح ہے لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کے لئے ہم پرپیار نہیں تھے یہ کہہ رہے ہو مطلب ایک قسم کا نہیں تھے پرپیار ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کوئی بھی نہیں ہوتا پرپیار میں نے کئی پر سنا تھا کہ آپ کسی سے کول پر یا میسیجز پر یا فیس ٹائم پر دس سال بھی بات کرو اور پھر آپ اس کے ساتھ تین دن رہو تو وہ دس سال اور تین دن آسین بہت فرق ہوتا ہے اتنا میجر فرق ہوتا ہے تو آپ کسی سے کتہ بھی آن لائن یا کال پر سات سات سال بھی باتیں کرتے رہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے پھر آپ ایک سپیس شیئر کرتے ہیں مطلب for the first time ever ایک لڑکا ہوتا ہے لڑکی ہوتے ہیں وہ لوگ ایک روم ہوتا ہے ایک کبرڈ ہوتی ہیں اسی میں کپڑے ہوتے ہیں جوتے ہوتے ہیں واشروم سفائی انسان کا پتہ سفر میں چلتا ہے سفر میں پتہ کیوں چلتا ہے ٹریولنگ میں پتہ اس وجہ سے چلتا ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ پورا ٹائم گزار رہے ہو صحیح ہے ایک جگہ پہ آپ بیٹے ہو ایک ٹائم آ جائے گا آپ کو اس کی عادت بری لگنے لگے گی اب کال پہ یا مطلب ہم دوست ہیں تو وہ کلاس روم میں کتنا بھی ساتھ رہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کبھی بھی ان کی باتیں اس طرح مطلب بری نہیں لگتی یہ کہ آپ بول رہے ہیں تو اس طرح ہی بات کر لی یا اس کی عادت کبھی ہمیں عجیب نہیں لگی کیونکہ ہم ٹائم ہی کم گزار دو اس کے بعد ہم نے گھر چلے جانے اپنے کاموں میں بیزی رہنا ہے پھر کبھی مطلب کسی دعوت پر مل لیا یا کسی فنکشن میں مل لیا تو الگ چیز ہے لیکن سفر میں کیا ہوتا ہے آپ پورا ٹائم اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل صحیح ہے تو آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اسی طرح ہم بھی مطلب اگر کال پہ بات کر رہے تھے پیار تو ہمارے مطلب اندر تھا ٹھیک ہے وہ تو بولا کہ وہ ابھی بھی ہے پہلے بھی تھا اور آگے بھی رہے گا وہ تو ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنا صحیح ہے وہ ڈیفرنٹ تھا ہمیں نہیں تھا پتہ صحیح ہے ہمیں نہیں تھا پتہ وہ تو خیر بات کی بات ہے اس سے پہلے شادی پہ ذرات ہیں کہ شادی کیسے ہوئی ہوئی کیسے تو تم مطلب پہلی دفعہ تم نے پچھلے بلوگ میں پوڈکاسٹ میں یہ بات کی تھی کہ تم جب رشتے کے لئے جب آئے تھے تم اس ٹائم فرس ٹائم ملے تھے ہم میرے گھر والوں سے صحیح سے مطلب ظاہر ہے پاپا سے ماما لوگوں سے اور رشتے لانا کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسی مطلب کہتے ہیں لڑکیاں بہت گھبرائی ہوتی ہیں ایسی ہوتے ہیں مجھے لگتے ہیں لڑکے بھی گھبرائی ہوتے ہیں کیونکہ ایک لڑکی کا ہاتھ مانگنا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو رازی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے میں اتنا کیپبل ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں اور لوگ ماریجز میں خاص کر کے یہ ہوتا ہے چلو ارینج میں تو وہ خود پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں تو آپ نے بچوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے لیکن لوگ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے پیرنٹس کو اگری کروا رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے نا کہ لڑکے اس وجہ سے زیادہ پریشرائیز ہوتا ہے میں یہ بول دوں گا کہ مطلب گھبرائی ہوئے اس وجہ زیادہ ہوتا ہے مطلب میرے طرف جو لڑکے ہوتا ہیں کیونکہ ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہوں آپ کرتے کیا ہوں اگر انسان کے ایک پروپر بزنس ہو ایک مطلب پروپر ایک سیٹ اپ ہو تو پھر تو وہ بول دے گیا میں یہ کرتا ہوں میں اچھا خاصا کم آتا ہوں پر تو کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں اب مجھ جیسا بندہ جو کہ ان دنوں ایک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ تھا میں بلکل لوگ ہے لوگ سٹوڈنٹ تھا نہ کوئی بزنس تھا نہ کوئی میری اتنی خاص کوئی انکم آ رہی تھی کہ میں بتاؤں کہ میں یہ جوب کر رہوں میں اتنا کمار رہوں میں آگے یہ کرنا بس ایک فیوچر کا میں نے سوچا تھا کہ میں آگے آگے یہ کرنا ہے خواب تھے خواب بہت بڑے بڑے تھے ابھی سٹارٹنگ نہیں ہوئی تھی لیکن میں یہی سوچا تھا کہ میں آنکل کو مطلب کیا بولوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں صحیح ہے بس ایک یہ بولا تھا کہ انشاءاللہ فیوچر میں 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 نے یہ اور اس ٹائم ہم نے مطلب ان کو یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی پسند سے ہو رہا ہے مطلب لڑکا لڑکی راضی ہے کچھ اس طرح بات ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چلو ایک رشتہ ہے اور میرے مطلب بیک سین میں ہم بات کریں کیونکہ ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلا ہے تو سب سے پہلے بات ہی ہوتی ہے جب دوسرے شہر سے رشتہ ہے تو پیرنٹس پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو آ رہے ٹھیک ہے لیکن مطلب ان کا ایک طرح سے سمجھو فورٹی پرسنٹ ان کے مائنڈ میں ہوتے کہ ہم نے نہیں دینا ہے کیونکہ پہلے ہی ڈراؤ بیک ہوتا ہے بہت دور ہے بہت دور ہے تو اور اس کے بعد پھر آتا ہے کام کا میں ایک اور یوٹیوبر کا انٹرویو دیکھ رہی تھی میں نام نہیں لوں گی لیکن ان سے کہا کہ وہ یوٹیوبر ہی تھا تو اس نے کہا جب میں رشتہ لینے کیلئے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہوں اس کے بڑوں نے تو میں نے کہا میں یوٹیوبر ہوں ان نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کرتے کیا ہوں تو وہ کیونکہ آج مطلب اب خیر اب تو ماشاءاللہ سے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ اتنی آگئی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بہت انکم بھی ہے اس میں بڑا پروگریس بھی ہے لیکن پہلے نہیں تھا اس وقت اگر میں بول دوں تو ہم یوٹیوب سے اتنا نہیں کما دیتے ہیں نہیں کما دیتے ہیں یوٹیوب سے اب بھی ہم اتنا نہیں کما رہا ہے سپانسر سے ہم کما لیتے ہیں یوٹیوب آپ کو اتنا پیسے نہیں دیتے ہیں پہلے سپانسر اتنے تے نہیں جو ہوتے بھی تھے تو وہ ایسے مارجن تا پیسوں کا کہ بس یہ لو اور کرو مطلب میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایسا یوٹیوبر ہی آگے جاؤں گا اور میں نے جو ہے نا اس سے بہت پیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے وہ تھا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے مجھے توڑا بہت اتنے پیسے آ رہا ہے کہ بس گزارا ہو رہا ہے لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ مطلب یہ چیزیں ہوگی اچھا تو یہ چیز تھی کہ اس چیز کا ڈر تا کہ میں بولوں گا کیا کس مو سے میں بولوں گا کہ مجھے رشتہ چاہیئے لیکن انکل کو پھر آئیڈیا ہو گیا کس سے رشتہ آ رہا ہے خیر جب وہ ملے تھے تو بہت پسند آئے تھے لیکن میں یقین کرو بہت سارے کلمیں پڑھ کے آئے تھا بہت سارے دعائے کر کے آئے تھا اور جب میں انکل سے ملا تھا تو مجھے مطلب اتنا ریلیکس فیل کر آئے تھا ٹھیک ہے مطلب مجھے اس طرح کبھی بولے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کیا کرو گے آپ میرے بیٹی کو خوش کرو گے رکھ لوگے یا نہیں رکھو گے پشاوار آ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی اس طرح تو نہیں ہے بیٹی ہم سے تو فارغ نہیں کہ ہم کسی کو بھی دے دیں زائر سے بات سوال بنتا ہے میں اگر باپ ہوں میری بیٹی ہے اس سے زائر سے بات ہے میں اپنی بیٹی کے لئے میں سب سے زیادہ پیارے کرتا ہوں صحیح ہے اور مجھے اب پتہ چلا ہے بچے کتنے ماں باپ کے عزیز ہوتے ہیں میں جب تکو اگر آ جاؤں یا کبھی سٹریس میں ہوتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو دیکھ کے بڑا ریلیکس ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں میں اگر اپنی بیٹی کسی کو دوں گا تو میں سو بار سوچوں گا اپنی بیٹی کے خوشی کو دیکھوں گا لیکن میں ایک سوچوں گا کہ اس کو کیسے رکھے گا یہ رکھ پائے گا کیونکہ بیٹی ایسی چیز ہے کہ آپ نے دے دی بس اب اس سے کوئی اب اس سے یہ ہے کہ ملنے چلے گئے پیار دے دیا کچھ ہیلپ اپنی طرف سے کر دی تو کر دی ادروائز بس اب گئی کیونکہ ہم مطلب وہی بات آتی ہے کہ ہمارا ایک چیز یہ کہ جس طرح ہم رہتے ہیں جس طرح ہماری اب برنگنگ ہوتی ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے جو ہماری سوسائیٹی جس چیز کو اپروف کرتی ہے وہ یہی ہے کہ بیٹی ہے اور وہ دینے کی چیز ہے اور ضروری بھی ہے مطلب آپ ان کو گھر میں رکھ بھی نہیں سکتے دینے کی چیز ہے لیکن پھر بھی پیرنٹس کو ایک ہوتا ہے کہ اچھے گھر جائے خوش رہے اچھا شوہر ملے اور اچھا سسرا لو جہاں پہ ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ چیز تھی انکل نے اس معاملے میں بلکل نہیں پوچھا صحیح ہے بس صرف میرے فیل کے حوالے سے پوچھے کہ کیسا جا رہا ہے یہ کام صحیح ہے بڑا ریلیکس فیل کر آیا پہلی ملاقات تو میری اس طرح ہوئی تھی پھر آپ کی امی لاہور آئی تھی میرے بھائی کی شادی میں وہاں پہ جو انہوں نے گھر کا ماحول بھی دیکھ لیا ابو سے بھی مل لیا تھا وہ ایک دن کے لئے صرف آئی تھی انہوں نے بھی کافی ریلیکس ہوگی تو انہوں نے صرف ایک بات مجھے کہی تھی مجھے آپ کے فیملی کا نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ آپ رکھ لوگے خوش جب میں بتاتی ہوں ماما جب واپس آئی تھی تو وہ ہوتا ہے کہ ایک دن بھی کافی ہوتا ہے ایک دن بھی کافی ہوتا ہے دیکھنے کے لئے گھر والوں کو ان کو وہی بات ہے نا کہ آپ رہتے ہیں سب کے ساتھ انہوں نے سب کو دیکھا جب وہ واپس آئی انہوں نے مجھے سب کا بتایا اسی دن کہ یہ یہ بندہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا مطلب ایک ایکسپیرینس کی بات بھی ہوتی واقعی جو جو جس کا جو جو کہتا وہ سب ویسے ہی ہیں مگر مجھ انہوں نے کہا لیکن خیر سب باتیں اپنی طرف سب سائٹ پہ کر دو میں نے اتنا دیکھا ہے کہ جو آسم ہے اس کے ساتھ تم وہاں پہ بہت خوش رہو گی وہ تمہیں ہمیشہ پریورٹی بھی دے گا خوش بھی رکھے گا امپورٹنس بھی دے گا تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ شادی کرلو گی تو اس کے لائف میں تمہاری ایسی جگہ ہوگی کہ تم پھر چاہے کچھ بھی ہو تم خوش رہو گی تو جب میں نے یہ سنا میں بہت خوش تھی میں بہت ریلیکس تھی اور ہوا کیا تھا مطلب ویسے اب میں اس چیز پر یہ ایک کلیش میرے گھر میں ہوا تھا کہ ویسے جب ہم ڈیٹ فکس کرتے ہیں ماباپ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں بھی یہی بولنے والا تھا تو ممہ وہاں پہ تمہارے ابو سے ملی اور آپ لوگ وہ لنچ پہ تھے اور انہوں نے کہا بس یہ جمعہ کا دن ہے نویمبر میں سولہ اور نکا ہے اور وہ لوگ سب خوش تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر آئے اور مجھے ماما نے مطلب تم نے مجھے خیر میسیج پہ کہ پاپا کو گھر آ کے نیکس ڈی کھانا رکھا ہے سامنے اور یہ کہا ہے کہ جیسے میں تمہیں کہوں آسیم وہ گلونہ کا نکا ہے اچھا میں نے رکھ دیا ہے تو وہ کھا ہی رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مطلب میں مجھ سے تم نے کچھ اور میں کچھ میں تھی میں سب سن رہی تھی اور میں بہت ڈر گئی تھی انہوں نے کہا تم نے مطلب مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں کچھ بتایا ہی نہیں میرا بیٹی سے اپنا کوئی لینا دینا مجھے ابھی تک یاد ہے ممہ نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے بس اچھا لڑکا ہے اچھے لوگ ہیں کرنی ہے شادی تو بس کر اس پر یہ بات ہے نا کہ جب ممہ نے چاہا نا کہ ہو جائے بس انہوں نے کہا ایک سیکنڈ اور ضائع نہ ہو ان کا نکاح ہو جائے میں بھاگ جاؤں سکرین سے غائب ہو جاؤں اچھا یہ چیز تھی کہ مطلب نکاح کر ڈھارک رکھ لیتا ممہ نے بولتی تا کہ اس جمعہ کو آپ لوگ آ جائے بس ہم بات کر لیں گے اور میں نے لوگوں کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جتنا لمبا ہمارا ریلیشنشپ تیڑا میڑا ہوا ہے شادی ہماری اتنی جلدی جلدی ہوئی ہے یہ کرو وہ کرو جو جھٹ مگنی پنڈ بے حوالی بات ہے وہ ہی ہوا تھا یہ چیز تھی پھر جب ہم وہاں پہ گئے تو پھر بھی انسان کے میند میں یہ تھا کہ ڈیمانڈ کیا ہوگا کیا ہوگا ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ دستور ہوتا ہے ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کی تھی تو وہاں پہ گئے ابو ساتھ تھے ابو انگلینڈ ساہت اللہ جنت تھے نکاح پہ ہمارے تھے شادی میں نہیں تھے تو جب وہ گئے تھے تو ابو بھی فرس ٹائم انکل سے مل رہے تھے باتیں بہت سنی تھی بڑا غصے والا ہے میں بھی فرس ٹائم تب ہی ملی تھی ابو نے ایک بات کہی تھی مجھے بھی بھی یاد ہے جب آپ کے ابو سے ملنے تھے اتنی اچھے آدمی ہے اگر اس کے ساتھ میں ایک دو دن رہ رہ رہنا تو میں اس کو تبلیغ پہ لے جاؤں گا ابو کے بارے میں یہ بات کی تھی بڑا سچا ہوتا ہے اگر ابو آب ہوتے اور پپا کے ساتھ ملنا ان کی بہت اچھی بانڈنگ ہوتی ایک تمہارے بارے میں ابو نے بولا تھا صحیح ہے کہ نیک لڑکی ہے اور ایک پپا کے بارے میں یہ دو ورڈ مجھے یاد ہے کہ پپا کے ساتھ میں توڑا سا بیٹھ جاؤں اور وہ کب سے بیٹھے تھے ہمارے ڈائننگ روم میں ابو بیٹھے تھے اور پھر انہوں نے آخر میں بول ہی دیا کہ یہ مطلب وہ مجھ سے ملنے ہی نہیں آئی ملنے ہی نہیں آئی اور تمہارا دیوار کی طرف میں پیچھے سے جب آئی تو تم نے مڑ کے دیکھا تو اچھا میں اس ٹائم میں اپنی کزن ہی میں نے کہا ہم دو چلیں گے میں ایک اکھیلی گئی تو سب مجھ ہی دیکھ رہے ہیں پہلے وہ اندر گئی پھر میں گئی پھر میں نے سلام کیا پس پھر اس کے بعد انہوں نے نیکس ڈی ہمارا نکاح تھا اس ہی دن جب جس دن ہم پپا سے مل رہتے ہیں پہلے پپا سے مل لیا رکھ دیا اور اتنا سموتلی ہوا اچھا آپ لوگ کیا دے سکتے ہیں یہ بولا ٹھیک ہے ابو سے پوچھا ابو نے بولا ہم یہ یہ کریں گے ٹھیک ہے مطلب کچھ بولے ہی نہیں یہ بھی نہیں بولا کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کچھ بھی نہیں اس طرح کی بات ہی نہیں یہ تو اپو اتنے خوش تھے بلکل بڑے ریلیکس تھے بڑے خوش تھے کہ ہماری تو ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی یہ تو بہا اچھا جانا مطلب ماما الگ طرح اور پپا الگ طرح ماما بہت اچھی ہیں پپا کے بارے میں جب سوچتی ہوں کہ ایک ان کی نیچر جو ہے جس طرح کہ وہ ہے بہت نائس ہے وہ کبھی کسی پر زور نہیں ڈالنا انہوں نے آج تک اپنے بچوں پہ اپنی بیٹیوں پہ اپنی بیوی پہ بیٹوں پہ کسی پہ کوئی زور نہیں جس نے جو پہننا ہے پہنے جیسے رہنا ہے رہے جو کرنا ہے کرے بس یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم شروع سے کہ ہماری ایڈوکیشن بس اچھی تھی ہو اور ہم ایک اچھی لائف سٹائل ایک ڈسسپلن ایک بیلنس لائف سٹائل ہوگا رہے ہیں اچھا جب نکاح ہمارا مطلب اس کے اگلے دن جو آپ لوگوں نے پروگرام کیا انتیار ہوگی جب نکاح اور پھر ایک نکاح کے بعد ایک ڈسپشن سی تھی بلکل اچھا نکاح پہ جب نکاح میرا ہو رہا تھا نا اس طرح میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میری کیا فیلنگ میں جو نا جب مطلب مجھے نہیں پتا ہر بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا یا میں پتا نہیں مجھے مجھے اپنا یاد ہے کہ جب نکاح پہ میں بیٹھا تھا نا تو مجھے اس طرح تھا کہ زمین نے مجھے سٹیف کر دیا ہے مطلب میں زمین کی اوپر اس طرح ہوں مطلب اب مجھے کوئی آئے گا اور اٹھائے گا میں ایسے ہو گیا تھا ٹھیک ہے جب مجھے ملانا بولتا تو مجھے پورا کام پر ہوں قبول ہے میں نے کہا جی بالکل قبول ہے وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے ہوئے ہوئے میرے دل پہ سوئیاں آ رہی میں کہتا ہو گیا ہو گیا مجھ سے پچھو جب ہمارا میری سلیکشن ہو گئی میری نکاح ہو گئی نہیں ہاں ہو گئی جب میں وہاں پہ بیٹا تھا میری ایک خواہش دی کہ میں تم سے ملوں اور میرا نہیں ظاہر ہے لڑکے کا نکاح ہوتا ہے جس دن ہماری ڈیٹ مطلب یہ تھا کہ کل نے کہا مجھے یاد ہے میری بہنیں میری کزن ہم لوگ کیسے وہ جو فلموں میں ہی ہوتا ہے میرے خیال سے وہ اس لئے رو رہے تھے کہ اب ہماری جان چھوٹے گی مطلب وہ بس سب بہت خوش تھے میرے پھر تمہارے دوست بہت خوش تھے میرے ساتھ یہ نا کہ دوست والی بات ہوتی نا ہمارے بہت فرینز اور سب ایک ہی سرکل ایک سیکنڈ میں رات ہوئی جیسے تم لوگ اچھا ان فیکٹ اسی سیکنڈ میری دوستیں آگئی سب وہیں پہ تھی سب پھر اببو سے تم لوگوں سے ملی اببو سے ملی مطلب میرے گھر میں شادی کا محول ایک دم سٹارٹ ہوں اب تم تو چلے گئے میری دوستیں مجھے اوپر لے گئی ہیں پھر انہوں نے لائٹس لگائے ہیں انہوں نے میوزک سسٹم سارا مانگوا ہے اس وقت بھی تا اس وقت بھی تا میں جب آیا تھا بس انہوں نے کہا سٹارٹ کرو اور پھر میری دوستیں مجھے جو خوش جو ہم سب خوش تھے وہ پوری رات میں نہیں سوئی پھر مجھے میری دوست نے کہا سب کیونکہ سٹریپ آور پہ آئے تھے سب رات رہے تھے تو اس نے کہا کہ دیکھو تم سو جاؤ کل تمہارا ہی نکا ہے تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں گی نکا ہو گئی تھی نکا نہیں ہوا تھا جس دن اببو لوگوں سے ملیں تم سے ملیں اس دن نکا نہیں ہوا تھا اس دن آپ لوگوں نے سجانا شروع کر دیا تھا پورا گھر سجایا نہیں تھا جب ہمارا نکا ہوگا تو اس وقت گھر پورا سجا ہوا مطلب میں یہ بول رہا ہوں اس دن تو سجد اس سے پہلے نہیں سج گیا تھا سارا سارا گھر سج گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ مطلب میں اتنا خود روئی میں نے پھر رات کو اللہ سے شکر کیا نماز پڑھی مطلب کیونکہ یہ تھا ایسا تھا کہ جب بھی میں سوچے دینا کہ شادی ہماری ہوگی ہوگی تو مجھے سب ہی ڈر آتے تھے کلوز فرینڈز اور رشتہ داری کیسے ہوگا اتنا دور اتنا فیملی ڈیفرنسز اتنا الگ الگ ماحول شہر اتنا کیسے کرو گے تو میں واقعی سوچی تھی کہ اگر یہ بات واقعی کبھی گھر والوں کے آگے آجاتی تو کیا کہیں گی کہ نہیں بیٹا بیٹھ جور آنکھ سے اللہ نے ایسا آسانی کی تو پھر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جس کی لکھی ہوتی ہے نا ہوتا ہے ایکزیکٹلی ایسا ہی ہے اچھا جب نکاح وغیرہ ہماری ہو گئی تھی اس کے بعد وہ فنکشن بھی ہو گئی تھی صحیح ہے میرے کچھ دوز ہو نا پشاور سائیت حشمت آیا ہوا تا وہ چیز ہو گئی تھی اس کے بعد ہماری شادی شادی کیلئے ہم نے ایک سال گیپ لیا تھا ہماری شادی کا ڈیٹ فکس ہوا تھا پورے ایک سال بعد ایک سال بعد تو وہ ایک سال ہم بڑے ریلیکس تھے ہاں کیونکہ غیرہ شادی ہو گئی اور اس میں میں ایک دو بار ملنے بھی پھر بھی اگر گھر میں تمہارے بار میں بات ہوتی تھی میں بھاگ جاتی تھی وہاں سے میں بڑا ریلیکس تھا کہ اب تو ہو گئی اب تو بیوی جائے میں پھر بھی مجھے شرم آتی تھی بہت لیکن شادی جو ہے نا وہ بڑے مطلب مشکلوں سے ہماری جب یہ ساری چیزیں ہوئی تھی تو شادی ہم نے کرتی تھی بہت دومدام سے میں نے پورا ایک سال تیاری میں نکالا اور میں اب اگر لوگوں کا اس پوڈکاسٹ کا مین مقصد یہ نا مشورے تو میرا لڑکیوں کو جو سب سے پیارا سب سے اچھا مشورہ ہے جو یقین کرو ان کو چاہیے کہ وہ مان لیں وہ ضروری جو بات ہے کبھی میں مطلب میں اتنی پاگل ہو گئی تھی نا اپنی شادی کے ایک سال میں کہ میں نے کھاڑی والوں کو آج جو کھاڑی کھاڑی بنایا ہے جو صفائر میں نے پہنچایا ہے ان کو یہاں تک کپڑے خرید خرید کے مطلب میں نے اتنے کپڑے خریدے اتنے کپڑے خریدے میں نے اتنے چپلے جھوٹیاں ہیلز بیگز میک اپ جب ہم پشاور آ رہتے ہیں شادی ہو کے تمہارے بیگ میں تو ایک بیگ تو سپیشل جھوٹو کا تھا تمہیں تمہارے ایک دوست ہم نے ان کے کارگو سے شپنگ کرائی تھی کارگو سے ہشمت ہشمت کے کارگو سے میں نے پرنس والوں کے جو کارٹن والے ڈببے ہوتے ہیں میں نے پرنس والے میں نے پرنس والے میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا جا کے پلیٹے برطن چمچ چھوڑی کینچی تک کیا کیا لیا تھا اس کے بعد کپڑوں پر جوتوں پر میں نے خوب میں نے میک اپ گھنٹی بچتی تھی اور پپا آتے تھے پھر آتی تھی عبداللہ کوئی نہ کوئی میک اپ میں نے لاکھ دو لاکھ روپے میک اپ پہ لگا دیا اب میں بتاتی ہوں یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے میں سب کو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں فیشن وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے قولٹی بدلتی ہے چیزوں کی تو میں نے جو کپڑے لیے تھے وہ سب زائع ہو گئے سارے almost کیونکہ کیوں زائع ہو گئے کیونکہ میں نے گرمیوں کی اتنے سارے سردیوں کیلئے کیونکہ سردیوں میں شادی ہوئی تھی دو تین مہینے بعد گرمی آ گئی اچھا وہ کپڑے رہ گئے پھر میں میں ایکسپیکٹ کری تھی مصطفیہ ہونے والا تھا وہ کپڑوں کی ساری فٹنگ برباد ہو گئی چپلے پاؤں میں نہیں پھر آتی تھی سوہلے ہو جاتی تھی مطلب میں نہ بتاؤں لوگوں کہ نہ آ لیں گے چیزیں یہ تو بتا جینا اگر اس کے اوپر ہم بات کرنے لگ جائیں پتہ ہے جب بھی بات کرتا ہوں مجھے بلکل بات نہیں کرنے لیتے اب میں بلکل نہیں بات کروں گی اگر تم اپنے چپلوں کی اوپر اور اپنے کپڑوں کی اوپر تو میں نہیں بتاؤں کسی کو تو یہ میرا خیال سے پہلے ہم سجیشن لے لیں بس آ ٹھیک ہے کسی کو نہیں لینا یوٹیوب پہ ہم یہ دے دیں گے صحیح ہے کہ ہم 24h کا پوڈکاس بنا لے آپ لوگ دیکھیں گے اگر ان کا جواب آگا کہ ہاں ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کے اوپر ضرور دسکشن کریں یہ کیا ہو گیا یہ تو لائیو لڑائی شروع ہو گئی یہ ہمارا چلتا رہتا ہے وہ فون سے ہوں اچھا تو ہم مین ٹوپک پہ آجاتے ہیں یہ کپڑے بیگم نے بتا دیا کہ زیادہ کپڑے نہیں لینے جوتے نہیں لینے بات ختم اب چھوڑ دو اب چھوڑ دو اب تم بولو میں تمہیں روکوں گی اب مین ٹوپک پہ آتا ہے یہ انٹرسٹنگ ٹوپک ہے وہ ہے شادی شادی کا پتہ ہے ہم سارے دوست بڑے اچھے طریقے سے پلان کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب جب کراچی جائیں گے فرس ٹائم سب جا رہے تھے میرے سارے دوست جو ہے نا میں بھی جو ہے نا پہلی بار جب آئے تھا تم سے ملنے کراچی آئے تھا اس کے بعد ہمارا کراچی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا صحیح ہے ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کراچی بھی کبھی جائیں گے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اور نہ کبھی ہم اتنا شوق تھا کہ ہم کراچی جائے چلو کراچی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ بڑا اچھا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے دل بڑا خوش ہوتا ہے اپنا ہی ہے جو مجھے ملتی ہے نا کراچی میں پشاور کے بعد کراچی میں ملتی ہے جان ہے جان ٹھیک بات ہے بس ریلیکس حافظ تمہیں اپنا پشاور بہت نہیں پسند اتنا سا دو بالش کا شہر ہے بہت اچھا لگتا ہے ابھی ہم یہاں پہ نہیں لڑیں گے اچھا تو بات یہ ابھی ہم مہن ٹاپک پہ آتے ہیں میرے دوست شادی کیلئے بڑا ایکسائٹڈ تھے ہم کراچی دیکھیں گے مومن جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ لڑکے والے کم آتے ہیں کیونکہ ازائر ہے دھولن میں جانا ہوتا ہے مطلب جب میرے صبح 6 بجے سمجھو مہندی سے دو دن پہلے سے صبح 6 بجے سے مہمانوں نے آنا start کیا ہے اگلے دن تک مہمان آتے رہے ہیں اور جب مجھے یاد ہے میرا کزن میرے پاس کمرے میں آیا ہم نے آپ لوگوں کے لئے جگہ کی تھی مطلب میرے بھائی کے دوست کا پورا ایک گھر تھا وہ لوگ شفٹ ہو چکے تھے تو وہ ہمارے گھر سے دو گلی چھوڑ کی تھا اب میں لوگوں کو بتا دوں وہ دو کنال کا گھر تھا اس میں ہماری مہندی ہوئی تھی اس ہی گھر میں میرا کزن آ کے مجھے کہتا ہے ماغل ہاؤس فل ہے گھر پھٹ رہے لوگوں سے میں نے کہا اتنا سالن اتنا سالن آتا تھا اچھا ہم لوگ پپا ہم نے کہا کہ اس طرح کیا کریں گے روز ایک دیگ والے سے کہیں گے کھانے کی دش کیونکہ اتنا لوگ ماما نے کہا نہیں میں گھر میں پکا کر بھیجواؤں گی لوگوں کو اور فرزے آتے ہوئے وہ بھی سالن پورا پتیلا بھی ہو گیا تھا بھیلکل یہ بھی ہوئا تھا یہ بھیجواؤں پہ دوبارہ بھیجواؤں یہ تا کہ ہم ٹرین میں آئے ہیں وہ جو انڈین ویڈنگ نہیں ہوتی وہ جو گرینڈ ایک ہوتی ہے ہم راجستان جائیں گے دور ایک شادی پشاور ایک جگہ ہے پھر لاہور ہوتا سالو سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے اسلام آباد سمجھ کراچی پشاور سے دہور سے کراچی سے انگلینڈ سے مہمان جگہ جگہ سے آئے جس دن ہمارا مہندی تا جو سیٹ اپ جو بناتا وہ اگر میرے پاس تھوڑی بہت فکے جو رہے ہیں تو مجھے ہر پانچ سیکنڈ بات ہوتا تھا کہ ماما تھوڑی دیر کے لئے بیٹھو آرام سے بیٹھو جب تک براہت نہیں ہو کہ کہ کئی نہیں جاؤں پرونی کے ساتھ رہنا ہے ہماری مہندی جس جس نے اٹینڈ کی وہ آج تک کہتا ہے کہ مطلب وہ شادی نہیں ہی میں بول رہا ہوں کہ میں نے مطلب اپنے کزنز کی شادیاں پر کی ہے میں نے اپنے دوستوں بھی کی ہے بس تیچھے سے ویڈنگز کی ہیں اس نے ویڈنگز کرتا ہے یار وہ جو مزا تھا اس نے جو ڈانس کیا تھا وہ ایٹ کرنا کاسم کا ڈانس وہ میرے خاندان کو یاد ہے کاسم کا ڈانس ایک سین یہ ہے کاسم میرا بڑا بھائی ہے لوگ جانتے ہیں ایک سین یہ ہے ایک بار اسلام آباد میرے اور دوست ہیں ہم نیوئر پہ اسلام آباد جاتے تھے اب وہاں پہ بریک ڈانس آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ بندے ہیں وہ عجیب عجیب ڈانس کر رہا ہے اس میں اتنا لچک ہے کہ ہم سب حیران تھے اور انہوں نے پوری محفل لوٹی ہوئی تھی تو ہم صرف دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستانی ہے کون ہے اس کے بیچ میں کاسم کونفیڈنس سے گیا اب جب وہ گیا ہم سب سائٹ پہ ہو گئے اس کے بیچ میں نے کہا اس کے بیچ میں نے کہا ہمارا خیر نہیں ہے ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں اب اس کے بیچ میں کاسم کا دوست ہے فہد تو اس کا کیا سچیند ہے وہ بڑا بدماش بڑا وہ چیز ہے بڑا کوئی چیز ہے صحیح ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا اب جس طرح اندر گیا اس نے یہ چیز شروع کر دی اس نے ہاتھ سے پکڑا اس نے کہتے ہیں باہرے کئی اس بندے میں اتنا کونفیڈنس ہے کاسم میں اس کے بعد ہم بھرات پہ آجاتے ہیں پورا کوچیلا تھا بھرات پہ بھی بڑا اچھا مطلب پروگرام ہوا تو بھرات پہ جو ہے اس وقت تک تو کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ میری شادی ہو رہی ہے بڑا چیلا سینوں ہو رہا تھا کہ بھئی شادی ہوگی دیکھیں گے میں بتاؤں گی تب کو اچھا لیکن نہیں کیا ہوا تھا ہاں 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 میں خود ہی بتاؤں گا میں بتاؤں گا صحیح ہے اس میں کیا ہے ابھی جب ہم نے بات کرنی ہے تو ڈیٹیل میں کرنی ہے اچھا یہ چیز ہے نا کہ جب بھرات میں مطلب رخصتی وغیرہ ہو گئی تھی اور ہم جب جا رہتے ہیں ہم ڈریم ورڈ کراچی میں پھر ہم نے ریزورٹ میں سٹے کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے ڈریم ورڈ ہم نے جگہ کے لئے ایک ریزورٹ ہم نے جگہ کے لئے ایک ریزورٹ ہم نے مناسب لگتی نہیں ہے رخصتی ہوئی تھی تو واپس آ جاتی تو ہم جب ڈریم ورڈ گئے تھے اب جب ہم وہاں پہ گئے مجھے انسائٹی شروع ہو گئی گندی والی انسائٹی شروع ہو گئی ہم نے موٹروے پہ بنایا ہے کراچی اور ہیدر آباد موٹروے پہ بنایا ہے تو ہماری شادی ہو گئی نہیں مجھے اس جگہ سے نہیں تھی میں پہلے بھی گیا ہوں مجھے اس جگہ سے انسائٹی نہیں ہوئی اچانک ہوتی نہیں ہے انسائٹی ڈائی پہ جاتی اب تو شادی ہو گئی ہے ایک ذمہ داری آ جاتی ایک انسان کی اوپر بہت بڑی ذمہ داری پہلے تو اکیلے تھا صحیح ہے مطلب تم تھی بھی تو مطلب کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ میں ساتھ نہیں رہ رہی ہے کچھ بھی ہو جائے گا دورے راستے سوچ رہا ہوں بھئی آپ کی تو شادی ہو گئی ہے کام کیا کرتے ہو گئی صحیح ہے ابھی میں یہ سوال تم نے خود سے شروع کر دیتا ہوں خود سے شروع کر دیتا ہوں مجھے گندی انسائٹی مجھے پسینے آ رہا ہے ایک خوشی ہوتی ہے شادی ہو گئی ہم نے کتنے تکلیفیں گزاری ہے ہم ایک ریلیکس زندگی گزاریں گے اور یہ وہ اور وہ دوسرے تم سمجھ رہی تھی نہیں میں ہماری جب مطلب میں پہلے شادی والے دن میں دھلا رو رہا تھا تم رو رہتے میں تمہیں بتایا مطلب میں پہلے میں نے نوڈس کیا کہ تم مجھے خوش نہیں لگ رہے تھے اور میرے لئے اتنا ظاہر ہے آپ کی شادی کر دینا ہوتا ہے اور آپ کی پسند کی شادی اتنا ٹائم آپ فرز ڈی اور آپ گھبرائے آپ کی ٹیٹینشن بات کر رہے ہیں موڈ اچھا ہے پھر میں نے تمہیں کہا کہ اس طرح کرتے ہیں چینج کرتے ہیں اور پھر ڈنر پر چلتے ہیں میں نے بات سنو انسائٹی میں یہاں بھی بتا دوں انسائٹی ایسی چیز ہے کہ یہ جب ایک بار آپ پر انسائٹی آ جاتی ہے تو یہ پھر خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر وہ اٹیکس تم پر آتے رہتے ہیں لیکن تمہیں وہ کنٹرول کرنا آتا ہے تم سمجھ جاتے ہو کہ انسائٹی اٹیکس ہے تو مجھے بیماری میں نے گزاری ہوئی تھی میں اس سے نکلا ہوا تھا ہم نے پہلے باقی تھی کہ تمہیں ڈپریشن گزری تھی انسائٹی آج تک ابھی بھی مجھ پہ کبھی کبھار آ جاتی ہے میں تمہیں بول لیتا ہوں کہ میرا دل غبرا رہا ہے میں بڑا مطلب لوگ فیل کر پھر تم مجھے ریلیکس کرتی ہو اور انسائٹی کے سمٹمز میں ایک چیز یہ بھی ہے اور یہ نورمل بات ہے یہ ہر کسی کو ہو سکتا ہے آپ کو مجھے کسی بھی ٹائم فیلنگ آ سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کا سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان کو انسائٹی کب ہوتی ہے جب اس کو پرفیکشن بلکل تو مجھے اس ٹائم بہت زائی کی ہوئی میں تمہیں وہاں پہ بات کی جب ریسٹرن میں بیٹھے تو تم نے مجھے بولا کہ کیا ہوا میں نے بولا کہ ہماری تو شادی ہو گئی ہے میں کیا کروں گا صحیح ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے اس ٹائم جو تمہارا ریسوانس تھا اس کے بعد سے اس کے بارے میں میں نے ٹنشن لیا ہی نہیں ہے تم نے مجھے ریلیکس کرنا یہ بہت امپورٹن بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ایک پارٹنر ایک پارٹنر ڈاؤن ہوتا ہے جس طرح ہم ہوتے کبھی کبار ایک جگہ پہ جاتے ہیں وہاں سے ہم گھبرانے لگتے ہیں مثال دے رہا ہوں اس طرح جگہ پہ جائے کہ وہاں پہ ہمیں مطلب خطر ہو کہ ہم مر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک بندے کو بولنا کہ یہاں پہ تمہیں مر جاؤں گا تو وہ بندے بھی آپ کو بولی یہ تو واقع ہم تو مر جائیں گے تو پھر مرو نہ مرو تو تم غم سے مر جاؤ گے لیکن اگر وہ بندہ آپ کو ایک پوزیٹیو کہ یار میں ہوں ٹھیک ہے کیسے مرو گئے تم سے پہلے میں مروں گا میں مثال دے رہا ہوں تو مجھے اس وقت اس چیز کی بہت بڑی ضرورت تھی اگر تم وہاں پہ give up کر لیتے ہیں تم بول لیتے ہیں کہ بھئی میری شادی ہوگی تم مجھے یہ باتیں کر رہے ہیں میں پشاوار جا رہی ہوں میں اس وقت اور خراب ہو جاتے ہیں تو تم مجھے بلکل یاد ہے کہ تم نے مجھے اتنا ریلیکس فیل کر رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا جس طرح بھی ہوگا ہم ساتھ چلیں گے ہم نے افرٹ ساتھ کرنا ہے میں تم سے کہا تھا کہ یہ شیطان ہے یہ بھی بولتا بلکل وہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم نے برا کام کیا ہے لیکن یہ بہت اچھا کام ہوا ہے ہم یہاں تک آگئے ہیں ہم آگے بھی کر لیں میں اس کے بعد ریلیکس ہوں اس کے بعد تمہیں نہیں یاد کہ کبھی بھی نہیں مطلب آج تک میں تمہیں کبھی یہ نہیں بولا کہ بھئی کیا ہوگا صحیح ہے انسان پر پریشانی آ جاتی ہے سخت وقت آ جاتا ہے صحیح ہے لیکن آج تک ہم دونوں نے کبھی ایک دو تم پھر بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں لیکن اس میں میں نہیں یہ بولتا ہوں کہ یہ اگر نہ ہوا تو کیا مگر مجھے نہیں یاد کہ میں سب کو یہی بتاتا ہوں کہ میری لائف میں سب سے آخری ٹینشن یہ ہے کہ کل کیا ہوگا اس حوالے سے فائنینشلی میں اس چیز پہ کبھی بھی نہیں سوچتی میں نے اگر یہ سوچنا ہوتا یہ باتیں لوگوں نے بہت کئی تھی میں کبھی بھی نہیں سوچتی تھی کہ پیسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ سے مائنڈ میں اس طرح بھی سوچتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کل کو ہم ہم فائنینشلی تھی سٹیبل نہ ہوئے یا میں اس طرح لائف نہیں گزار سکی جو میں اگر اپنے گھر میں گزار ہوں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اتنے پریولیج نہیں ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں سب کچھ ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پھنکا بھی لگائے تو اے سی نہیں ہے تو کیا ہوا جن کے پاس پھنکا نہیں ہے یہ باتیں پہلے سنتا تھا فلموں میں دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں جھومڑی میں بھی گزار کرلوں گی میں دو کپڑوں میں بھی گزار کرلوں گی یہ ڈائلوگ کافی بار سنتا ہے لیکن ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوتا میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے بتا ہے تمہارے ساتھ میں اس پر بتانے میں نہ شرم کر رہا ہوں نہ مجھے کبھی رگریٹ ہوگا کہ میں نے لوگوں کو یہ بتا دیا صحیح ہے یہ مجھے بلکہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ میں بتا رہا ہوں میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے شاید ہماری ہو گئی تھی ولیمہ کو بھی ختم کر دیتے آپ لوگ کی گھر والے جو ہیں آگئے تھے کراچی سے بہت لمبا ہو جائے شاید ہماری بہت مزیگی تھی وقت پر ہم رہتے ہیں شا PA فلائٹ بھی دوسرا فلائٹ بھی اب صرف ہم رہتے ہیں پہ لی nächا اسетровی میں جانت پہتے ہیں شادشی سے زیادشی فلائٹ نہیں HLA اس year Sau اس لئے بہت بھی نہیں Tabrat precip motiv bat جانتے اچھے فلائٹول صرف حقیقت بعد پیچھے کوئی جمع پہنچی نہیں تھی ہمیں کچھ نہیں تھا ہم نے کیا کرنا مجھے یہ پتا ہے کہ جب شادی کے پیسے تھے تو ہم اس وقت ہم دینر پر بھی چلے گئے مطلب نہیں نہیں شادی ہوتی تھی تو ہم دینر پر بھی چل لیتے تھے یہ بھی دعوتوں پر بھی چل لیا ساری چیزیں کر لیا اسی ازار روپے جب ختم ہو گئے تو میں کیا کرتا ہے ابو کو بولتا ہے کہ مجھے پیسے بیش دیں بلکل شادی کے بعد تم نے یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ شادی کے بعد آسم نے اپنے ابو سے سو روپے بھی نہیں ایک روپے نہیں لیا میں مجھے اپنا آپ مطلب ایک انسان کو گھٹیا لگتا ہے کہ میں شادی کے بعد بھی اپنے ابو سے پیسے لوں نہیں مطلب کچھ لوگ لے لیتے ہیں کوئی بری بات نہیں اگر باپ سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ جب میں شادی کر لوں تو میں مطلب میں یہ سوچتی تھی کہ ٹھیک ہے تمہارے ابو ان کے پانچ بچے تو آپ چھٹا مفت میں ایک آجائے مطلب وہ بھی اس کو پال رہا ہے اچھا کیا ہوا تھا ہمارے پاس چالیس ہزار روپے ایکسٹر پڑے تھے صحیح ہے وہ کس چیز کہتے ہیں ہاں وہ واشنگ مشین کے تھے فریج کے تھے فریج کے تھے فریج کے تھے لیکن چالیس ہزار روپے پاس پیسے ختم ہو گیا ہم نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہم یہ فریج کے پیسے کھا لیں ہم نے کچھ وقت تک پیسے بھی ہے پاپا دوبارہ دیکھیں گے تو ہم نے فریج کے پیسے کھا لیا تھے ٹھیک ہے یہ سینٹہ لیکن ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے فریج کے پیسے تھے جو بھی تھے ہمارا جیب کبھی خالی نہیں ہے یہ میں بھی بول رہی تھی کہ جس دن سے میری شادی ہوئی ہے چاہے لوگ مانے یا نہ مانے دور کے تو چلو اور قریب ہی لوگ بھی نا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نا تو مجھے نہیں یاد کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور اب میں ایک اور بار بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس طرح ایک نظام کیونکہ مطلب نظام کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے تو اب جس کو اللہ نے پہنچانا ہے نا اس تک روٹی جس تک پہنچانی ہے کپڑا کھانا پینا جو بھی وہ کیسے بھی پہنچاتا ہے تو جب میری شادی ہوگئی تو مجھے نہیں یاد کہ ایک دن مطلب میں ایک دن کی بھی بات کروں کہ اگر ہم دیکھیں تو آسین کی کوئی پروپر نائن ٹو فائف جوب نہیں یوٹیوب سے کوئی پیسے نہیں کچھ بھی نہیں مطلب کیا اگر ہم سمجھو اتنے ہوتے تھے کہ بیس ہزار پچیس ہزار مطلب یہ کر لو آفٹر سممیٹ ڈیویجن ہو جائے تو کچھ بھی نہیں مطلب تین سال پہر لیکن ایک سیکنڈ کیلئے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں جب ہمارے پاس فریج کے پیسے ختم ہو گئے تو اس ہی دن مجھے سپانسر آیا اس ہی دن سپانسر کے پیسے آگئے لیکن وہ پھر اچھے خاص سے آگئے تھے مطلب وہ پھر ہو گیا پھر اس کے بعد کئی اور سے آگئے کئی اور سے آگئے پشاور میں ہم نے ٹائم گزارا یہ بات کرتے ہیں جیسے ہماری شادی ہو گئی تھی ہماری شادی ہو گئی تھی ہمیں جتنے بھی شادی سے پہرے ٹائم گزارا تھا تو ہمیں مجھے نہیں یاد کہ ہماری اتنی بڑی لڑائیہ کبھی ہوئی ہو نہیں ہوتی تھی ہماری چھوٹی بات پر لڑائیہ ہو جاتی تھی لڑ لے دیتے بحث کر لیتے ختم اس کے بارے میں ڈسکسیں نہیں کر لیتا میں پتہ نہیں لوگوں کو لگتا ہے نہیں میں بول دوں مطلب اگر دونوں کے ٹیمپرمنٹ پر بات ہو میرا ٹیمپر تھوڑا خراب ہے مجھے تھوڑا جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے آسین کو غصہ مہینے بعد آتا ہے مگر پھر ایک دن تک نہیں جاتا یہاں میں بتا دوں کہ شادی کے بعد اگر ہمیں کوئی لوگ دیکھتے ہیں صحیح ہے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں ایسے پوسٹ انسٹیگرام پر دیکھتے ہیں وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ تو میرا فیوریٹ کپل ہے یہ تو کبھی نہیں لڑتا یہ دیکھو یہ کتنا پیار کرتا ہے یہ لڑتے نہیں ہیں کیا کیا کمنٹ آتے ہیں جب کمنٹ پڑھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ سب بالکل سیٹ ہے بس ایک خوشی ہوتی تھی بڑا فیک لائف تھا کوئی انسٹیگرام والا نہیں ہے فیک نہیں کہہ سکتے مطلب پرفیک تصویر ہم تب ہی ڈالتے تھے جب ہم خوش ہوتے تھے میں یہ کہہ رہی ہوں میں یہاں پہ ایک بات بتا رہا ہوں فیک لائف اس وقت میں تمہیں بول رہا ہوں کہ جیسے ہی ہم کو یہ پوسٹ دیتے تھے ہم وہ پیار سے دیتے تھے ہم خوشی سے دیتے تھے وہ فیک نہیں ہے ہمارا پوسٹ دینا فیک نہیں ہے وہ واقعی اس ٹائم اس چیز کو ہم انجوائے کرتے تھے لیکن ہم نے کبھی کسی کو ہم نے کسی کو اپنی لڑائی کے بارے میں نہیں بتایا ہم نے ایک سائیڈ کی سٹوری دکھا دیکھا ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہم تو بڑے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہمارے جیسے تو پیار کوئی کر نہیں سکتا نو ڈاؤٹ یہ چیز ہے ہم کرتے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو جب ہم میرٹ کپلز کو دیکھتے ہیں تو اگر کہہ دیتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شادی کے بعد پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ آپ کال پہ میسج پہ تو ہر وقت لوی ڈوی ہو سکتے ہیں لیکن اچھا شروع میں ایک دو مہینے تو آپ کا وہ اس کو ہنیمون فیس کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوتا ہے اس ٹائم کوئی لڑائی جگڑے نہیں ہوتے نیا نیا ٹائم ہوتا ہے پھر بھی ہم کچھ بھی نہیں تھا پھر تمہارے اگزائمز تھے لوگ کے وہ بھی ہم بڑا اچھا سے گزر گئے پھر ہم لوگ تمہارے اگزائمز ختم ہونے کے بعد ایسے آٹھ دس دن کے لئے لاہور گئے ہیں لاہور میں تمہاری نانی لوگ رہتے ہیں باقی میٹرنل فیملی جیسے نمیار والے کہلو وہ لوگ رہتے ہیں سب اچھا اچھا لیکن پھر ظاہر ہے تین چار مہینے کے بعد پھر وہ آپ کو ریالیٹی ہٹ کرتی ہے اب آپ نے زیادہ ٹائم بھی ساتھ گزارنا ہے اب کام بھی شروع ہو جاتا ہے ظاہر ہے پھر ہاں لڑکا جوتا ہے پھر کام بھی اس کو ملنے لگتا ہے سب کچھ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہوتا ہے گھر میں لڑکی کو الگ سیچویشن ہوتی تو ایک ڈیفرنسز آنے لگتا ہے لیکن ہم کیونکہ اس سے پہلے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس ٹائم ہم جب لڑتے تھے تو مائنر سی بحث کیونکہ دو مہینے بعد تین مہینے بعد ملنا تو ہم یہی کہتے تھے کہ خوش ہوتے جو کہ وہی بات ہے کہ اور میں ایک بات ایڈ کروں گی کیونکہ اس سے پچھلے پاڈکاس پہ ایک دو لوگوں نے یہ بات منشن کی تھی نا کہ آپ لوگ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ملتے تھے یہ تو لوگوں کے لئے مطلب ٹھیک نہیں ایسی باتیں میں ابھی بھی یہ بات کہہ رہی ہوں میں ہم آف کیمرہ بھی جب ہم مقصد بات کرتے ہیں ہم یہ بات بولتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں آپ کو کیا پتا آگے ہمارا بات کرنے کا مقصد کیا ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی اور جب ہم ملتے تھے میں اس چیز کو یہ نہیں کہتی کہ آپ بھی وہی کریں ان فیکٹ وہ جب لڑائیاں نہیں ہوتی تھی نا تو وہ شیطان بڑا آپ کو اچھا کوشش اس کی یہ تھی کہ یہ رہے ساتھ شادی کے بعد پھر اس کی پوری کوشش ہوتی کہ اب یہ الگ ہو جائیں اب یہ لڑیں تو پہلے جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ پھر نہیں ہے تو وہ چیز ہم کسی بھی میں مطلب اس کو آئیڈیلائز نہیں کرتے لیکن وہ ایک تھا ایک ہماری لائف کا حصہ تھا اب جو ہے وہ بھی ہماری لائف کا حصہ ہے تو ایک بات یہ تھی اور دوسرا پھر ہماری جب لڑائی ہوتی تھی اب کیونکہ اس میں شیطان بڑا انوالو ہو جاتا ہے وہ آپ کو اور فورس کرتا ہے تو ہم بڑا گندہ لڑتے تھے اور ہم دونوں کی ایک عادت یہ کہ تم تھوڑا زد کرتے میں بھی زد کرتے ہوں اچھا لوگوں کو ہمارے اگر انسٹیگرام ہم سے یا ہمارے سوشل میڈیا سے کبھی پتا چل جائے تو لوگوں کو کبھی یقین بھی نہیں آتا ان کو اس ٹائم نہیں آتا ہوگا ابھی بھی نہیں آتا ہوگا ابھی بھی نہیں آتا ہوگا ابھی بھی اگر کوئی لوگ یہ سن رہے ہوں گے لوگ لڑتے بھی تھے سیئے تو یقین نہیں کریں گے ابھی بھی لڑتے ہیں لیکن کبھی کسی کو یقین اس بات کا مطلب کیونکہ سوشل میڈیا ہے اس میں ہم نے ساری وہ چیزیں دکھانی ہیں کہ مطلب لوگوں کو بڑی اچھی لائف ہے بڑا سکون ہے مجھے ایک لاؤگر یا ایک یوٹیوبر یا ایک کانٹین کریٹر بتائیں جو لڑتا ہو جو دکھاتا ہوگا کہ وہ لڑتا ہے اور جو مطلب ایکسٹر وہ دکھاتے بڑا پیار کرتے ہیں بڑا یہ ہوگا پیار نو ڈاؤٹ ہوگا صحیح ہے لیکن سوشل میڈیا پر ہر وہ چیز نہیں دکھاتے صحیح ہے ہر چبکتی ہوئی چیز جو نا ہو تو یہ چیز ہے کہ ہم بہت لڑتے تھے صحیح ہے بات بات پر ہماری لڑائیہ ہوتی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمارے بیچ پیار ہے لیکن لڑائیہ کہاں سے آتی تھی لیکن یہ چیز ہوتا ہم کبھی سوشل میڈیا پر پوز دیتے تھے اس کے بعد ہم اور لڑتے تھے صحیح ہے ہماری لڑائیہ اور ہو جاتی تھی مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں فیک تو نہیں کر رہے ہم کیا کر رہے سمجھ ہمیں نہیں آتی تھی صحیح ہے ہمارے بیچ پیار تھا وہ ہمیشہ سے تھا وہ شروع سے تھا یہ نہیں تھا کہ مطلب بس لوگ بولتے کہ شاہدی کے بعد پیار ختم ہو جاتی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ مجھے پتا ہے جب تم کرائی چلی جاتی تھی میرا کیا حال ہوتا تھا صحیح میں تمہیں کال کر کے روتا تھا کہ بس آجا واپس یہ سین وہ سین صحیح وہ چیز ہوتی تھی کیونکہ ہمارے بغیر گزارا نہیں تھا لیکن بات یہ ہے جب ہم لڑ بھی لیتے تھے جب ہم ایک دوسرے سے نراز ہو جاتے تھے پھر ہم ایک دو دن بات نہیں کرتے تھے ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک روم میں نہیں رہتے تھے یہ میرے خیال سے کوئی نہیں کرتا ہوگا پھر میں ابو کو کال کرتی کیونکہ مجھے یاد ہے میں نہیں مانتی تھی اس چیز کو کہ میں اپنے گھر والوں کو کال کروں میں کہتی تھی کہ دیکھو وہ دور ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں تو میں یہ کنسیڈر کرتی تھی کہ ٹھیک ہے اب امی ابو جو ہیں میں ان کے ساتھ ہوں میں ان سے کلوز ہوں میں ان سے شیئر کروں تو میں امی کو اٹھ کے صبح کہتی تھی اس نے مجھ سے رات کو پھر لڑائی کی میں روتی تھی ان کے سامنے پھر میں ابو کو کال کرتی تھی پھر ابو تمہیں کال کرتے تھے پھر تمہیں خوب بیزت کرتے تھے تم نے شادی کی پسند سے کی اب تمہارے ساتھ مطلب یہ مسئلہ ہے لڑکی ہو رہے ہو اس سے تم یہ پھر ہم ٹھیک ہوتے تھے دوبارہ ہم کتنا امبیرس ہوتے تھے کہ ہم کیوں لڑے میں تمہیں بتاؤں ہمیں نظر لگتی تھی نظر لگتی تھی بلکل نظر لگتی تھی دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بلکل سمجھتا نہیں کہ میں بھی چھوٹا تھا تم بھی چھوٹی تھی جس ایج میں ہماری شادی ہو گئی تھی شاید وہ بلکل سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں گے لیکن پھر ایک مطلب کچھ لڑائیاں ایسی ہو گئی تھی جس میں تم نے گھر بھی چھوٹ دیا تھا میں نے تمہیں کہا میں گھر جا رہی ہوں تو تم نے مجھے اب ہم لڑے ہوئے تھے تم نے کہا جاؤ ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا رات کو ٹکٹ کیا لگتی تارہا کپڑے پیک کیے مصطفہ کے تمہیں کچھ نہیں پتا میں نیچے مطلب میں امی کے پاس گئی مطلب آسیم کی جو امی ہے ان کا کہہ رہی ہوں تو میں نے ان کو نرکا کہ میں نے ٹکٹ کی کا میں نے گھر جا رہے ہوں مطلب کیوں جا رہی ہے مطلب کیا ہوئے تو کسی نہیں فیصلے ان کا پرسنل وہ ہے شاید یہ بہتر ہوگا میری صبح نو بجی کی فلائٹ تھی اور میں نے ٹائم ایسا رکھا تھا جب مجھے پتا تم سو رہے ہیں تو میں جب اٹھی ہوں نا اب میں نکلتے وقت میں جات ہو رہی تھی تمہیں میں نے بولا بھی نہیں میں اپنی گھر جا رہی ہوں میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا میں روم سے جب نکل رہی تھی نا مجھے میں میری آنکھوں میں اتنے بڑے بڑے آنسو تھے اور میں واپس مڈ گئی میں تمہارے پاس آئی مطلب میں بس تمہیں ہاتھ لگانے والی تھی کہ اٹھانے کے لئے نا پھر میں نے پھر میرے دل میں کھچایا کہ مطلب کیا ہوگا اگر اس لئے میں روک لیا پھر اور میں کیونکہ نہیں میں سچ بتا رہی ہوں میں رکنا نہیں چاہتی میں یہ تھا کہ بس میں جاؤں گا پھر میں فلائٹ میں بیٹھ گئی میں پورے جہاز میں روتے ہوئے گئی اور میرے دل میں یہ تھا کہ جب وہ اٹھے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ کدھر چلی گئی پھر میں جب لینڈ ہو گئی کراچی میں اس کے بعد میں نے واپس کال کی امی کو میں نے کہا وہ آسیم دل میں نے کہا وہ تو سویا ہے بی بی میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر میں اٹھا ہوں میں نے پوچھا ہے کہاں گئی انہوں نے بولے کہ چلی گئی پھر اس کے بعد میں گہرا سویا ہوں صحیح ایک تنشن سے سو گئے ہوں پھر میں رات کو کہیں پھر جا کے اٹھا ہوں یہ چیز تھی کہ لڑائی ہے ہماری لائف میں یہ لوگ کو نہیں پتا ہوگا وہ بہت تھی ٹھیک ہے مطلب لڑتے تھے ہر چوٹی بات پر لڑتے تھے مطلب یہ تھا کہ سمجھنے بھی ٹائم لگتا تھا کہ مجھے کیا کیا اپنے لائف میں چینجز لانے تو وہ بہت تھی کافی حد تک تھی لڑتے رہتے تھے مطلب ہم میں جب یہ گھر چلی گئی تھی نا تو ان دنوں تمہارے بال لمبے تھے ہم مطلب میں ہر بات کہتی تھی آسم اپنے بال کاٹ لو تو میں یہ بھی اب لوگوں کو بتا دوں پیار کی اگر بات تو آسم پھر مجھے اس نے نہیں بتایا اور میرے پیچھے آگیا اور جب آیا تو بال کاٹ کیا آیا اور میں روم میں آرام سے لیٹی تھی اپنے اور دروازہ کھولا ہے تو آپ نے اگر وہ مووی کونسی کبھی خوشی کبھی غم شارو خان کی تو وہ جب جہاز ہیلیکاپٹر سے ہوترتا ہے اور وہ ایسے ایسے کر کے آتا ہے وہ جو اپنی ماں کو دیکھتا ہے نا تو جب دروازہ کھولا ہے نا تو تم اندر جب آئے تو تم نے ایسی کیا اور میں یوں دیکھ رہی ہوں اور میں اس ٹائم کیونکہ میری نظر بہت گندی والی کمزور ہے تو میں یوں دیکھ رہی ہوں نا کہ یہ کون آرہا ہے مجھے ایسا لگا موسا ہے ٹھیک ہے میرا فرسٹ ازمشنیتا میرا بھائی اندر آ تھوڑا جب میں نے غور کیا تم تھے تو مطلب اچھا اور پھر ایسا تھا کہ خبھی لڑے ہی نہیں ہے ختم خوش ہو گئے بلکل مطلب تم میں رونے لگ گئی تم نے مجھ سے سمجھایا کہ دیکھو تم کیوں چلی گئی ہے وہ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیوں اب بھی تک مجھے سرا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں لڑتے ہیں شادی کے بعد جو ہے نا میں یہ بتا دوں بولتا ہے نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ہیں جو میں تم اکثر بولتا ہوں کہ یہ ڈیالوگ ہر بندہ سنتا ہے کہ کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں بتا کہ اسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے میں تم اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تم جیسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو یہ چیز میں تمہیں ہمیشہ بتایا کیونکہ میں جو نا میں یوٹیوب میں اپنے باقی کام بہت ٹائم سے کر رہا ہوں میں گیارہ سال سے جو ہے نا میں یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں یوٹیوب میں مجھے کبھی اپنے آپ ہوئے نہیں دیکھا کہ بھئی میں اتنا سکسسفل ہوں گا کہ مجھے جو نا ایک ٹائم پہتنے پیسے ملیں گے اتنے اتنے سپانسرز آئیں گے اتنے اتنے یہ کچھ آئیں گے یہ کبھی بھی نہیں شادی کے بعد جو نا وہ ہر عورت جو نا اپنی نصیب لاتی ہے تو مطلب تمہاری نصیب سے جو نا میں جو مجھے جو مل رہا ہے نا مطلب وہ دوسرا یہ کہ مجھے یہ بھی یاد ہے نا جس طرح بول لیا کہ شادی جب ہماری ہو گئی تھی نا تو پہلی رات میں بڑا پریشان تھا تم نے مجھے ریلیکس کیا تو یہ ریلیکس صرف ایک ٹائم تم نے مجھے نہیں کیا یہ اس سارے مطلب اس فیز میں نا تم نے مجھے جگہ جگہ پہ کیا ہے جہاں میں مجھے ضرورت پڑی ہے اب مجھے ایک چیز ہے میں بول ٹرو پہ پریشان ہوتا کہ بھئی کام نہیں چل رہا یہ نہیں کر رہا میں اکثر تم سے جو نا ابھی ایک ٹائم دے نا ہم یوٹیوب پہ تقریباً گیارہ سال سے ویڈیوز بنا رہا ہے تو بیچ میں ایسا فیز آتا ہے کہ مطلب آپ کے ویڈیوز نہیں چلتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں ہے تمہیں نہیں بتا کہ ہمارا کام کیسا ہے تم سب دیکھتی ہو سکرپٹس وغیرہ سارے میں لکھتا ہوں تم میں صرف آئیڈیا ہے لیکن اس چیز میں تم مجھے کیسے سپورٹ کرو گی میں تمہیں آ جاتا ہوں کہ بھئی میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ ہماری ویوز نہیں آ رہے ایک ٹائم یہ ہو گئے تھا کہ مطلب ویوز کم آنے لگ گئے تھے انسان پریشان ہوتا اپنے کام کو لے کے ہر انسان پریشان ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی کام آ تو میں تم سے اکثر یہ چیز ڈسکاس کرتا تھا یار پتا نہیں ویوز نہیں آ رہا یوٹیوب کو کیا ہو گیا یہ ہو گیا ویوز نہیں آئیں گے تو سپانسر نہیں آئیں گے تو کیسے چلے گا تم مجھے اس وقت اتنا ریلیکس کر دی دی تم مجھے اتنی پوزیٹیف باتیں بتا دی کہ یار میں تمہارے لئے سکرپٹ لکوں گی یار اس ٹاپک کے اوپر لکھو حلان کے کبھی کفار جو ہے نا میں وہ اس چیز سے میں کہوں گا یار مطلب یہ ٹاپک پر میں بناوں گا لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اس کو نہیں پتا کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ کیا دیکھ رہے کیا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن تمہارا وہ سپورٹ نا وہ مجھے ریلیکس کرتا تھا کہ یار یہ ہے میں کہتا ہوں سپانسر نہیں آرہے پریشان ہوتا تھا تم کہتا کوئی نہیں آر ہم نے آج تک بھی تو سروائیو کیا ہے نا آج تک بھی تو مطلب رزق میں کبھی کمی نہیں آئی کچھ نہیں ہوا آگے بڑھایا ہمیشہ تو آگے بھی ہوگا تو وہی ہوتا تھا اس کے بعد جہنا آنا شروع ہو جانے تھے اس طرح باقی بھی چیزوں میں تو مطلب میں جب بول دوں نا کہ کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کھا ہاتھ ضرور ہوتا ہے لیکن کیسی عورت کھا ہاتھ ہوتا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور یہ مطلب عورت کے لیے مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر میں ابھی سب کو کہتے ہوں کہ جب شوہر آپ کو کنسیڈر کر دی نا اس لائک کہ ہاں میری بیوی کی وجہ سے میں یہاں ہوں تو بس آپ سمجھیں کہ آپ جیت گئے دیکھو یہ بات تو میں پہلے بھی بولی کہ دس گیارہ سال سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں میں پہلے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں مطلب ہماری شادی کو ابھی ابھی لپ ٹائم ہوا ہے نا تین سال تین سال تو تین سال میں میں کہاں پہنچا ہوں صحیح ہے مطلب احضہ وہ نہیں کہ بہت بڑا آدمی بن گئے ہوں لیکن میں اگر اپنے آپ کو پچھلے اس سے کمپیر کر لوں تو اس سے تو میں نے ترقی کی ہے پروگریس کی ہے ابھی بھی کر رہا ہوں ابھی میں پہنچا نہیں ہوں میں نے ایک سٹیپ لیا ہے ابھی بہت آگے اللہ پہنچائے گا کیونکہ ہم لوگوں کو یہی بات بتا رہے ہیں تو تم از ایس بینٹ ہو کے جو لوگ جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں یا جن کی ہوں گی جن نکاح میں ہے یا منگنیا ہوئی ہوئی ہے اور میں ایس ای وائف ایس ای وائف تو میں لوگوں کو لڑکیوں کو خاص کر کے اگر جو میں اپنی بہنوں کو بھی کہتی رہی ہوں کیونکہ مجھ سے ظاہر ہے بہنیں آپ کی وئی آپ کا ان سے یہ تعلق ہوتا ہے کہ آپ چاہتے وہ بھی خوش رہے تو میں لڑکیوں کو یہی کہوں گی کہ پہلی بات تو جو سب سے امپورٹنٹ سب سے ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب کسی سے شادی کر لیں تو آپ کا اور اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دوستو والا سب سے زیادہ ہونا چاہیے سچی دوستی والا تو ایک تو جب وہ آدمی already کام کی وجہ سے اس کو ٹینشن ہوتی ہے پیسے نہیں آرہی ہے ٹینشن ہوتی ہے تو آپ کو اور ٹینشن نہیں بننا چاہیے اس ٹائم پہ آپ کو اس کا سپورٹ سسٹم مننا چاہیے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں تسلی دیں اس کو بتائیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا ہے برا ہے کر لیں گے ہو جائے گا منیجبل ہے اللہ بھی دیکھتا ہے جب آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں یہ تعلق ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے بھی صرف دیکھتے ہیں بے شک مطلب ضروری نہیں کہ قرآن میں یا حدیثوں میں سو باتیں آئی ہوں میاں بیوی ایک بات کہ مفہوم سے انسان کو چاہیے وہ نکال لیں مطلب کہ جب ایسا رشتہ جب ایک دوسرے کو میاں بیوی مسکرا کے بھی دیکھیں تو تیسرا ان کو اللہ مسکرا کے تو اب اس بات سے سوچ لو کہ اگر ہس کے بھی دیکھنے پہ اللہ مسکرا دیتا ہے تو جب پیار کرتے ہوں گے جب سپورٹ کرتے ہوں گے جب خوش تو پھر اللہ اس پہ کیا کرتا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اسلام کا یا دین کا طریقہ ہے بتانے کا لوگوں کو کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ اس طرح رہنا ہے کہ مثال بنانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے سامنے ہے مطلب وہ کبھی بھی وہ ایک قصہ تھا صحابہ کرام اللہ تعالیٰ میں مفہوم بتا رہا ہوں شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں تو وہ جب بیٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ سب سے زیادہ محبت کیسے کرتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ آئیشہ آئیشہ صحابہ کرام بیٹے تھے تو توجہ سے گھ پھرانے لگ گئے کیونکہ عرب میں اس ٹرhorn نہیں ہوتا تھا عرب میں عورت مطلب عورت کا نام اس طرح لے نائiera جیسے آج کل پتھانوں میں لے لو مسلمانوں میں کی بیوی کا نام لے لیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ دیکھ لو مطلب وہ ہمیں بتا رہے تھے ایکچولی وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ عورت کو عورت کے ساتھ مطلب کیسے سلوک کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک پھر صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ نہیں ہم پوچھ رہے کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ کس سے آپ پیار کرنے ہیں تو انہوں نے بولا یہاں پہ بھی بول سکتے ہیں حضرت عبقر رضی اللہ علیہ وسلم سے بولا عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے والد سے مطلب کتنی رسپیکٹ دی ہے آج کل ہم اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑے سے لوگوں میں پیار سے بات کر لے تو یار تنقید کریں گے کہ یہ تو جوڑوں کا غلام جورو کا غلام ہے یہ تو رن مرید ہے یہ تو بیوی سے ڈرتا ہے اب یہاں پہ ایک بات ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ آدمی بیوی سے ڈرتا ہے میں اکثر دوستوں میں ہوتا ہوں یا کئی پہ ہوتا ہوں تو میں مطلب ہر بات کرتا ہوں کہ اس کو یہ بات پتا چل جائے تو وہ ناراض مطلب غصہ ہو جائے گی یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی تو مجھے لگ چل مانے تو بیوی سے ڈرتے ہوں میں کہتا ہوں میں بیوی سے نہیں ڈرتا ہوں میں اپنا غصہ دیکھا ہوں تو وہ دب جائے گی ٹھیک ہے میں اگر اپنے غصے پہ آجاؤ میں وہ کر دوں مطلب میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی بگاڑ مطلب اس سینس میں مطلب اس سینس میں مطلب تم مجھے مار تو نہیں سکتی مطلب ایک ڈر کیا ہوتا ہے اب ڈر کیا ہوتا ہے اگر میں کسی سے ڈر رہوں کہ یہ بڑا باڈی بیلڈر ہے تو مجھے مار دیکھا یہ ایک ڈر ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں بیوی سے نہیں ڈرتا ہوں میں بیوی سے ہونا چاہیے مطلب اللہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ اللہ سے جو محبت ہے اللہ نے اپنے محبت کا کیا وہ بہت ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ آپ کو بتا ہوگا کہ مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتی ہو میں جتنے بھی بول دوں کہ میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں اس سے کئی زیادہ تم کرتی ہو تو وہ ستر ماہوں سے زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سے بھی ڈرنا نہیں ہے اللہ سے ڈرنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہم سے نراز نہ ہو جائے نہیں وہ دیکھیں بات ہے نا کہ آپ نراز کس کو نہیں کرتے اس کو جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو جب ہم اللہ کو کیوں نراز نہیں کرتے اس لیے تو نہیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے لیکن کیونکہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ نہیں چاہتے آپ اللہ کو خوفہ کریں تو اسی لیے اگر آپ بیوی کو خوفہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے ڈرتے ہیں آپ اسے نراز نہیں کرنا چاہتے اگر آپ بیوی کو نراز کر کے خوش ہیں اگر آپ کو بیوی کو ناراض کر کے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ اس کو رولا کے اس کو خفا کر کے اس کو ٹینشن دے کے آپ چلے تو پھر آپ میں مسئلہ ہے اور یہ لوگ جو خاص کر کے کہتے ہیں نا کہ ہاں بیوی کو درتا ہے بیوی کو خوش تو اس کا مطلب آپ شیطان والا کام کر رہے ہیں کیونکہ شیطان ہے جو بیوی میاں بیوی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا تو اگر آپ خوش میاں بیوی کو دیکھ کر جو ایک دوسرے ایک ساتھ اچھے ہیں اگر آپ کو مسئلہ ہے پھر آپ شیطانیت ہے یہ بری چیز ہے تو جب بھی میاں بیوی کو دیکھیں جب بھی آپ کو دیکھیں آپ کی فیملی میں باہر اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو ضرور ان کے لئے دعا کیا کریں ان کو ماشاء اللہ کہا کریں ان کی نظر کہ ان کو نہ لگے تاکی کیونکہ نظر واقعی بہت گندی اور ابھی تک میں کہہ رہی ہوں کہ ہم میں اگر دیکھا جائے میں اوپنلی کہہ سکتا کیونکہ میں نے اپنی لائف میں اتنا زیادہ پیار اتنا زیادہ فکر اتنا خیال کسی کا میرے ذہن میں نہیں ہے جتنا آسم کے لئے لیکن اس کے باوجود بھی اگر لڑائی ہوتی تو یہ نظر ہوتی ہے یہ چیز ہے شیطانیت ہوتی ہے نظر ہوتی ہے میں کبھی تم سے لڑ کے خوش نہیں ہوتی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ مزہ آ گیا اچھا لگ رہا ہے میں تمہیں بول رہا ہوں کہ ہم دونوں نہیں چاہتے کبھی کسی سے لڑ کے دل کو ایک سکون آتا ہے کہ چلے اس کو باتیں سنا دی ہاں اس کو صحیح بات سنا دی تو وہ انہی برا لگتا ہے کیا ہے ہمارا کیا بات ہے ہم جب ایک دوسرے کو باتیں سنائے گا تو رہات کو جو ہے باتیں جو ہے یہ کیا بول دیا ہے یہ نہیں بولنے تو بس چلو نہ ختم کر دو یہ نہیں پھر میں جو آ جاتا ہوں کہ چلو ہمیشہ میں ہی آیا ہوں خیر اور یہ بات ہے ہمیں سات سال سات ہو گئے میں نے آسیم کو دس دفعہ سوری کہا ہوگا اور آسیم نے مجھے دس ہزار دفعہ کہا ہوگا وہ کبھی بھی سوری کرنے میں وہ نہیں کرتا پہل کر دیتا ہے خیر آدمیوں کے ساتھ اچھے بھی لگتا ہے آدمی کو آدمی بننا چاہیے صحیح اگر میں یہی کروں نہیں یہ مجھے منائی گی پھر تو سال لگ جائے نہیں خیر جس کی غلطی ہو پتے اس کو بھی سوری کرنا لیکن میری غلطی نہیں ہوتی لیکن تمہاری غلطی ہوتی نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے تمہاری تو غلطی نہیں ہوتی تمہاری غلطی ہوگی تو اب تم بول لیں گا پھر میں مان جاؤں گا کہ ہاں تمہاری تو غلطی نہیں ہوتی اچھے بتا ہے ہمارے لائیو شادی کے بعد توڑا ڈسٹراب ہو گیا تھا ہاں ہوا تھا صحیح مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کلے سوشل میڈیا پہ ہم بڑے مطلب پوزیٹف تھے کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے انہوں نے بس پیار سے شادی کر لی سب اچھا چل رہا ہے لیکن بیچ میں ہم ہر دن لڑنا لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہمارے ساتھ بری اور چل رہی تھی کہ مطلب وہ مصطفیٰ کے بارے میں جس دن ایک دن ہم مصطفیٰ کو کمپلیٹلی ہم نے کو دیا تھا ہمیں لگ گئے تھا کہ بس ختم یہ وہ کیا دن ہم پہ گزار تھا ہم پشاور میں تھے اور مجھے میں مصطفیٰ کو مطلب مصطفیٰ مطلب ماشاءاللہ سے ہماری اینیورسٹری پہ دو مہینے کا تھا دو مہینے کا تھا دو تین مہینے کا تھا بلکہ تو خیر میں مصطفیٰ کو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور ایک دن اچانک سے رات کو ایک دو بجے کری دو بجے کری مجھے ایسے سیویر پین سٹارٹ ہوا اس دن اس رات ہم لڑے تھے ہاں ہماری حالہ ہماری لڑائی ہوئی تم رو رہی تھی اور اس کے بعد مجھے ایک سیویر پین سٹارٹ ہوا اور ہم نے کچھ نہیں سوچا اس وقت کیونکہ میں لڑی کی تو میں نے ایک دو دفعہ انیشلی تمہیں بولا کہ تمہیں شاید لگ رہا ہو کہ ہاں مجھے شاید جان دکھا رہی ہاں ایمیل دی کریم کا ویٹ کر رہے وہ بھئی آ گیا ہم گئے اس وقت ہمارے جو بلکل قریب وہ گورنمنٹ ہسپیٹل تھا تو ہمارے مائنڈ میں کبھی یہ آئی نہیں سکتا تھا کہ ہم جائے ہائتہ باد پرائیویٹ ہسپیٹل اور اچھے ہسپیٹل جائے ہم نے یہی سوچا مجھے اتنے تکلیف تھی کہ میں جاری تھی میں فوراں کئی ہسپیٹل اور میں ہسپیٹل کا نام لیتے ہوئے بلکل نہیں گب رہا ہوں گا کے ٹی ایچ صحیح ہے خیبہ ڈیجنگ ہسپیٹل یہی تھا تو وہ جو ہے وہاں پہ ہم گئے تو میرا تو بہت پیار ہے ایکسپیرینچ وہاں پہ جب ہم گئے رات کو امی بھی ہمارے ساتھ تھی ٹھیک ہے اور جب ہم وہاں پہ گئے اور بس جب چیک اپ وہ خیرہ کیا تو انہوں نے بولا کہ بھئی نہیں پہلے میں نے کہا کہ مجھے تو بہت تکلیف ہے تو انہوں نے کہا آپ الٹرسانڈ روم میں چلی جائیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو میں خیر چلی گئی اچھا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا ظاہر بچہ پہلی بار ہوتا ہے تو پہلا ایکسپیرینس بہت الگ ہوتا ہے اب گلونہ پہ آئی وز چل ہاں مجھے پتہ درد ہے ہاں ہاں ختم ہو جائے گا مجھے اتنا درد ہو جاتا تھا تو تم مجھے کہتے تھے چلتے ڈاکٹر کے پاس میں کہتے تھے خیر ہے ختم ہو جائے گا آسے میں سو کے تو اب مصطفہ پہ تو مجھے ہلکا سا درد میں گئے تھے دوکٹر 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 بس اچھا یہ جب جو نا الٹرسانڈ پہ مطلب تمہیں بولا ہے کہ جاؤ چکلو اس کے بعد تم نکلے تم رو رہی ہیں ہاں میں رو رہی تھا کیونکہ انہوں نے بڑا بڑا پیپر پہ لکھ دیا تھا کہ مس کیاریج اس کے بعد میں جو نا اسی جگہ پہ بیٹھا رہا ہوں اور مجھے مطلب میں بتا سا کہ وہاں پہ مجھے میرے لڑائی کی ایسا نہ ہو یہ بات تو میرے ذہن میں تھی تھی اسی وجہ سی ہوا ہے دوسری بات یہ کہ وہاں پہ انزائیٹی ہو گئی پھر میں اس سے اٹھ نہیں پا تھا کچھ سے امی آئی ہے کر رہی ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ پی نہیں اوپ shots تم بس تم روح جا رہی ہے تم بھی روح جا رہی ہے میں جو نا بتا میں نے کہا امای رہی ہو implementing جب میں안در منہوں نے فجے کہا نہیںے کچھ بھی ختم ہوگیا عادتوں bois میں تو ٹو من метد نہیں اب ہیں اس کے outta انہوں نے سکرین دیکھی میں نے انہوں شوہ تو ہلنے مجھے کہا کہ سکر ٹی ا��انی ورنمز اچھا کہ وہ آپ کو یہ کلیئر کر دیں تو میں نے کہا مطلب کلیئر کا اچھا میڈیکل ٹرم ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب ختم بچہ نہیں ہے فیٹس ہوتا ہے وہ کلیئر کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں بچے کو اگر مر گیا ہے تو یہ ایک بات ہوتی ہے اب یہ چیز نا میرے ذہن میں بہت سارے قویشنز یہاں پہ آ رہے تھے کہ میں نے ناشکری کر دی صحیح ہے میں لڑتا تھا یہ اس کی وجہ ہے اور یہ ابھی تکلیف میں تھی تو میں پہلی تکلیف میں کیوں نہیں اٹھا ہوں میں تو مطلب اس طرح لگتا تھا کہ یہ بس مطلب ویسے مجھے کر رہی ہے کہ مجھے تکلیف ہے یہ ہوا تو بہت ساری چیزیں تھی اور میں اتنا خفا تھا اور اللہ سے مطلب بڑی دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا مطلب اور پھر بچے کے بارے میں آپ جب سوچتے ہو کہ میرا بچہ ہے وہ شروع سے پہلے دن سے پہلے دن سے وہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہوتا ہے یا آپ اپنے مائنڈ میں کوئی امیجنیشن سے بناتے ہو کہ میرا بیٹھا بیٹی بچہ لڑکی ہو تو میں تھا ابھی تو پہلے بیٹھے تو اس وقت سے میرا موز سے بیٹھا نکلا کہ میرا بچہ ایسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو وہ چیز بس یار میں ابھی بھی یاد ہے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو یا میں نے ناشکری کر دی یا یہ کر دیا میں تمہیں کچھ تمہیں مون نہیں دگا سکتا تو اس وقت میں بس میں نے تمہیں دیکھا میں رونے لگی میں نے کہا وہ مجھے کہہ رہا ہے اوپر چلے جائے گا ہم اوپر گئی نا میں ساتھ ساتھ گئی ہوں میں بڑا مطلب ریلیکس تھا پھر بھی میں کھڑا تو دعا دیا رہا تھا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ اس طرح نہیں ہونا چاہی ایک سیکنڈ مجھے ڈاکٹر نے کلیرلی اس پہ لکھ دیا کہ مسکریج مطلب ختم بات مجھے کلیرلی کہہ دیا باپ چلے مطلب ہمیں یہ بول دیا کہ ختم ختم ہم نے مائن برا دیا تھا میں انٹر ہوئی ہوں میں جب اندر گئی ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پہ سین یہ ہے کہ مجھے میں میں اسی لئے گئی ہوں کہ بھائی میرے ساتھ وہ کرنا ہے تو میں کھڑی ہوں ویٹنگ میں اب میں جب اپنی اب گورنمنٹ ہسپٹل رات کے ڈیڑھ بج رہے ہیں رات کے ڈیڑھ بجے ادھر ایسا ہجوم تھا ایک تو اتنی رشت تھی میں چاروں طرف دیکھوں عورتیں ہی عورتیں اور ایک شور عورتوں کا ایک جگہ پہ باتیں ایک جگہ پہ ہسی مزا کی کیے چل رہا ہے اب میں ڈاکٹرز کے پاس چلی گئی ڈاکٹرز بھی ان کو میں کیا کہوں گی کہ وہ لرننگ پہ تھی میرے خیال سے وہ جو نئی نئی اس پہ آئی ہوتی ہیں کیا کہتے اس کو ہم مطلب وہ ہاؤس جوب پہ تھی ٹھیک ہے تو وہ ڈاکٹرز تھی اب وہ مجھے کہہ رہی ہیں فائل دیں اب میں رو رہی ہوں کیونکہ نا تو کیا ہوا ہے آپ کو نا تو میں نے کہا پہلے وہ پشتوں میں بات کر رہی تھی تو میں نے اردو میں جواب دیا اس وقت پشتوں نہیں آتی تو میں نے کہا نی مجھے پشتوں نہیں آتی تو پھر ہسنے لگ گئی ہیں لوگ نا اچھا اب کیا ہوا ہے کہ میری اس نے کہا فائل دیں میں مطلب ڈاکٹر میں ہر ڈاکٹر کے لئے یہ نہیں کہہ رہی بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کا پیشنٹ تکلیف میں ہوتا ہے نا تو آپ نے اس ٹائم کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ اس کو بہت پیار سے بات کریں اس کو تسلیل دیں میرے ذہن میں یہ کہ میرا بچہ مر گیا ختم قصہ وہاں ڈاکٹرز نے انہوں نے میری فائل لے لی اور پھر مجھے دیکھ رہے ہیں مزاک اڑانے لگے اچھا اس کے بعد رتک روشن کی تصویر نکالی ہے مجھے یہ اتنا کلیر لی یاد ہے اور اس کو نکال کے اس میں کچھ تبصیرہ شروع ہسی مزاک خیر میری اتنی برداشت تو تھی نہیں اس ٹائم تو مجھے تو غصہ ہو ایسی کچھ جلدی آ جاتا ہے تو میں نے ان کو کلیر لی اس ٹائم کہا میں نے کہا میری بات سنیں میری طبیت ہے خراب اگر آپ نے یہ چیز نہیں کرنی آپ مجھے میری فائل دیں تاکہ میں کسی ریزنبل کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں یہ آپ لوگ کیا تماشا کر رہے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اپنا کام ہم کچ رہے ہیں اب وہ چیز شاید اس کو لگ گئی بری وہی ڈاکٹر جس لڑکی کے ہاتھ میں وہ تھا اس نے میری فائل رکھی ہے رکھی کیا پھیکی ہے اس نے چڑھائے ہاتھوں پہ گلوز کی تھی چلو ٹھیک ہے روم میں مطلب پتہ نہیں اب آگے وہ کیا کرتی اچھا ان کو کیا کرنا یہ تھا کہ انہوں نے مطلب یہ چیز مطلب سارا صفائی وغیرہ کر کے سب کچھ کلیر کرنا تھا میں جیسی انٹر ہوئی ہوں مجھے ایک انہوں نے کہا آپ لیٹ جائیں مجھے ایسے چکر آنے لگیا اور مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا چکر کیا ہوتے ہیں یہ چکر آنا کیا ہوتے جو آپ دیکھتے ہیں پورا روم پورا ہسپٹل وہ ڈاکٹر سب کچھ الٹا ہو گیا اپ سائی ڈاون اور میرے پسینے سٹارٹ میرا بی پی لو اب بات پھر یہی آ جاتی ہے دیکھیں اللہ نے زندگی جس کی رکھی ہے نا اس کو انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہاں سوچو نا ہم تو اس وقت بڑے ایکسائٹیٹ تھے کیونکہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا دیا ہم اس وقت بڑے ایکسائٹیٹ تھے کہ جب یہ چیز ہمیں پتا چل گئی تھی نہیں اس طرح کچھ نہیں ہوا مطلب سب سائٹ ہے پوزیٹیو ہے اور یہ وہ نا نیگٹیو ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے تو مطلب سب سائٹ ہے اور یہ چیز ہے وہ چیز ہے نا اس کے بعد ہم بڑے خوش تھے تو ہم یہ بات بھول گئے کہ ایک بندہ آپ کے بچے کو مار ر نہیں ہے نا یہ ڈاکٹر کی انکومپیٹنس تھی ان کا ایک وہ تھا مطلب یہ ایک گورنمنٹ ہسپیٹل ہے یہاں پہ یہ بات جو ہے نا کتنی ایسے جو مطلب پڑی لکھی نہیں ہوگی جن کو سمجھنے کو ڈاکٹر نے بولیا تو ہاں یہ ہے وہ ختم بسکلی میں ایک بات یہ پوری کمپلیٹ کروں گی سنو میری بات میں روم میں جب گئی ہوں میں نے جب اپنی سراؤنڈنگ دیکھی ہے میں بس صاف اتنا لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کسی نہ کساب خانے سے کم نہیں حالہ حالتا جب میں نے وہ سب دیکھا میں نے کہا ٹھیک ہے ایون دو اگر ان کیس ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں مطلب بچہ نہیں ہے میں یہاں پہ نہیں اپنا کام کرواؤں گی میں صبح اٹھوں گی میں کسی پرائیویٹ ہوسپٹل جاؤں گی ہم نے یہی کیا تم وہاں سے آئی تم گھرے میں نے کہا کیا ہوا میں بھاگی ہوا اچھا وہ ڈاکٹر کہہ رہی لیٹو کیا ہوا ہے میں نے کہا ایک منٹ رکھیں میں نے دروازہ کھولا ہے میں ایسے بھاگی ہوں کہ اگر میں بھاگتی نہیں تو وہ مجھے پکڑ لیں گے میں نے تمہیں بھی کروس کیا میں نے امی کو بھی کروس کیا میں بس بھاگ گئی میں سکرین سے غائب میں بھاگی ہوں بھاگی ہوں بھاگی ہوں اور وہاں پہ روڈ تک نکل آئی نہیں تم جب بھاگتی ہوئی ہی میرے پاس نا تو میں نے بولا کیا ہوا تم نے بولا تم نے کہا چلو میں نے کہا مطلب کیا ہوا سیٹ ہے سب تم نے کہا بس چلو چل دے یہاں سے میں وہاں سے گئی ہوں ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہم گھر آگئے میں نے بولا کیا ہوا تم نے کہا بس میں نے نہیں کیا کل صبح جائیں گے وہاں پہ ہمیں یاد ہے کہ یہاں پہ وہ بیگم جوہر خاتون جوہر خاتون بڑا اچھا ہسپیٹل اللہ اللہ ان کا بلہ کرے صحیح ہے پرائیویٹ ہسپیٹل لے گا بڑا اچھا صبح جب میں تمہیں رات کو بولا میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ بچہ گئے میں نے کہا مجھے فیلنگ آ رہی ہے صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہوا صحیح ہے میں نے کہا میرے مائنڈ بس یہ نہیں مان رہا میں نے کہا ہے بچہ ہے صحیح ہے اور تم نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے تم نے بھی یہ مجھے بولا کہ مجھے بھی لگتا ہے اگر میں وہاں بیٹھ جاتی تو خیر آج مصطفہ آپ لوگوں کو جو اتنی محبت ہے وہ مصطفہ ہوتے ہیں میں وہی بول رہا ہوں وہی چیز بول رہا ہوں اس کے بعد جب ہم جوہر خاتون گئے وہاں بے تم نے چیکپ کرایا تم نے خوشی سے آئی کہ سب سیٹ ہے میں وہاں پر بیٹھا ہوں اور ایک دل سے مجھے یاد ہے کہ وہ اللہ کو بندہ پکارتا نہیں ہے دل دل میں اللہ کو اتنا پکارتا ہے میں نے کہا یہ اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے مطلب واپس دے دیا مطلب میں نے ایک رات پر توبہ کر لیا کہ بس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے مطلب آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور آپ نے میری بات سن لیا آپ شاہد واپس آپ نے دے دیا مجھے میری اولاد اور اتنی خوبصورت اولاد مہاکل ہر ماں باپ کو بچے بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے تو میرا بچہ بچی دونوں بڑے پیارے لگتے ہیں تو یار یہ بچہ ہمارا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ہم چاہتے یہ ہمارے پڑے سامنے ٹھپے یہ ہوسپیٹل جو گورنمنٹ ہوسپیٹل کلاتے ہیں صحیح ہے یہ اتنے حسانی سے مطلب اگر آپ کی غلطی آپ صحیح سے چیک نہیں کر رہے ہیں آپ کسی کو مطلب اس طرح مار رہے ہو انہوں نے بیسکلی میں بتا دوں کبھی بھی ویسے بھی لڑکوں کو چاہیے کہ آن دی سپورٹ الٹرساونڈ پر بھی یقین نہ کہہ رہے ہیں آپ نے اورین ٹیسٹ کروایا کرے ہیں بلکل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ہم بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک الٹرساونڈ نہیں ہوتا سب کچھ تو بس اللہ کا لاک لاک شکر ہے لیکن یہ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارا اوپر بہت ہار ٹائم گزرا ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں بیت کے دو اور چیز بھی تھے ایسے ہی غیر تھے مصطفی ویسے ہوا آپ لہور میں پیدا ہوا تھا مصطفی کے بعد ہاں پہلا ہوتے ہیں امرس انہوں نے کسی رسولادو سنوڈ تکا رہتے ہیں مصطفی ہوتا مصطفی کے بعد مصطفی کے بعد لائف سیٹ نہیں ہوئی مطلب آہستہ آہستہ ہوتی رہی مطلب شروع سے ہی جب سے شادی ہوئی تو اس وقت سے تھوڑا تھوڑا مطلب انسان ایک ایک قدم لے رہا تھا اس وقت جو نا مطلب پھر بیچ میں مطلب بڑا وہ ہو گیا تھا کہ میں پشاور آتا تھا اپنے کام کے لئے پھر لاہور جاتا تھا ویڈیوز کے لئے میں پشاور آتا تھا پھر ویسے لاہور سے لے جاتا تھا ایک ہفتے کے لئے میں نہیں ہوتا تھا ہر مہینے میں ایک ہفتے میں لازمی پشاور آتا تھا تو اس میں بھی بہت مطلب پریشانیاں ہوتی تھی کہ یہ کیا سین ہے یہ وہ ہمارا مطلب کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے لائف میں ایک فحض آتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس سائیڈ پر جاؤں یوٹیوب کو ہی پکڑوں یا یوٹیوب کو کمپلیٹلی چھوڑ دوں کوئی بزنس شروع گیا تو وہ فحض تھا میری لائف کا کہ وہاں ہمیں بڑا پریشان ہو گیا تھا مجھ سمجھ نہیں تھا کہ میں پشاور شفٹ ہو جاؤں میں لاہور شفٹ ہو جاؤں فیملی تو لاہور میں تھی بھائی سارے جوب کرتے تھے امی بھی وہیں پہ تھی ابو کا مطلب اسی دنوں میں ابو کا انتقال بھی ہو گیا تھا اللہ چلنت دے لاہور میں اتیام اس کے بعد گیا ہوا کہ مطلب ہم نے سوچا کہ ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں نے تمہیں بولا مطلب وہاں پہ لاہور میں پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے آپ کی کزر نے ایک آئیڈیا آپ کو دیا کہ ایسے ایسے میں نے پانی کا بزنس گار کرنا ہے پانی کا بزنس سوچا ہوا ہے تو تم نے کہا کہ میں کرتا ہوں لیکن ہمارے پاس بجٹ پیسے نہیں ہیں پتہ کیا شروع میں ہم نے کبھی بھی یہ چیز یہاں سے شروع نہیں کی گئے ہم کوئی بڑے پیمانے پر ایک بزنس شروع کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو نا اس نے جب مجھے آئیڈیا دیا ہے کہ مطلب ہم بزنس شروع کر رہے ہیں پانی کا بزنس شروع کریں گے لاہور میں پانی کی بہت کمی ہے مطلب کمی ہے اس طرح کہ ساف پانی نہیں ہے پیشاور میں تو نلکوں میں بھی ساف پانی آتا ہے تو لاہور میں یہ ہوتا ہے کہ نلکوں میں ساف پانی نہیں آتا صحیح وہ آپ پی نہیں سکتے ہو صحیح ہے تو وہ جو نا بور کرتے لوگوں اکثر بور کر دیتے ہیں اس سے پانی نکالتے ہیں لیکن وہ بھی ہنٹر پرسن مطلب آپ نہیں بول سکتے کہ مطلب بلکل صاف ہو وہ صاف نہیں ہو تو وہ بھی اس میں بڑا ہوتا ہے پھر اس کو بھی صاف کرنے کے لیے آپ پھر وہ لگاتے ہو پلانٹ لگاتے ہو صاف کرنے کا آر او پلانٹ پھر یہ تھا کہ اس نے مجھے آئیڈیا دیا مجھے آئیڈیا بہت پسند آئے میں نے کہا بنائیں گے کہتا ہے یہیں پہ بنائیں گے اپنے محلے میں لگائیں گے میں نے کہا اس کے لیے کیا جگہ میں نے توڑی سی اس کے لیے سٹڈی وغیرہ کر لی تو اس نے بولی اس طرح اس طرح کتنا خرچائے گا ہم نے پلانٹ والے سے بات کر لی اس نے بولا کہ بھئی آپ کا چھے لاکھ روپے خرچائے گا پر پرسن نہیں نہیں اس وقت صرف پلانٹ چھے لاکھ کا تھا پھر جو باقی خرچہ جو نا سب ملا کے نا بائی کے وغیرہ اور یہ چاری چیزیں گا کہ ہم نے بوتلے وغیرہ مانگوانی تھی وہ سب بھارہ لاکھ روپے میں تھا تو چھے لاکھ پر پرسن آرہ تھا میرے پاس ایک پارٹنر تھا میرا کزن تھا مطلب امی کی طرف سے کزن تھا تو میں نے تمہیں بولا کہ اس طرح اس طرح ایڈیا ہے تم نے بولا بلکل ٹھیک ہے کیوں نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے اپنے بزنس ہوگا یہ وہ میں نے کہا کرنا کیا ہے پھر وہ گولڈ والی بات ہم نے کی تھی کہ تم چلی گئی تھی اچھانک یہ اگلی پوڈکاست میں کی تھی کہ تم چلی گئی تھی اچھانک ہم مجھے سرپرائز دے دیا کہ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے کہا میں نے گولڈ بیچ دیا جب تم کماؤ گے نا تب دے دینا اس وقت میں بڑا یار بڑا تمہاری یہ جو وہ دینا مجھے بڑی ہے مطلب دل پہ لگی تھی کہ یہ کیا کر دیا اس نے مطلب بغیر پوچھے بغیر کچھ سوچے سامجھے گولڈ بیچ دیا جب دے دیا کھروبار شروع کر دیا تو اس وقت یہ سین ہوتا تھا تمہیں یاد ہوگا بڑا پریشان ہوتا تھا کھروبار سے کیونکہ پشاور بھی آنا ہوتا تھا ویڈیوز کے لیے اور وہاں پہ بھی ٹائم دینا ہوتا تھا اچھا اور میں تمہیں جب دیکھتی تھی ایک ہوتے نا کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو وہ کہاں پہ کیسے امیجن کرتے تو میں مطلب بڑی بات نہیں ہے لیکن میں کبھی بھی تمہیں ایسے امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ تم کسی جگہ پہ بیٹھے ہو دکان پہ بیٹھا ہوں اور دکان ہو اور وہاں پہ تم مطلب مٹتی بھی ہے لوگ اس سے زیادہ سٹرگل کرتے ہیں میں یہ نہیں بولتا دیکھو مزدور ہوتا ہے وہ کافی زیادہ سٹرگل کرتا ہے تمہاری خوشی کے لیے لیکن ابھی جہاں پہ ہونا تو اس وقت سے کافی اچھی جگہ پہ ہوں اللہ کا لاک لاک شکر اللہ نے جتنے بھی دیا میں ڈیزارڈ نہیں کرتا ہوں اللہ نے بہت دیا میں تمہیں کیا بولتا ہوں کہ وہ ایسا وقت ہے مطلب میں بیٹھ کے پانی برتا تھا صحیح ہے بہت میں تمہاری اس طرح عادت ہے تم میں یہ چیز ہے جو اس کی تعریف کرنی چاہیے جو ریمارکبل ہے کہ تم زمین پہ بھی بیٹھ کے کھانا کھال ہوگی تو کوئی وہ تو نہیں زمین سے نہیں ایسے نہیں کہہ رہی کہہ رہی ہوں کہ لوگوں میں کیوں کروں یہ چیز تو تم اگر تمہیں بوتلے اٹھا مطلب وہ مثال کہ تمہیں کندے پہ سامان ڈال کے پھر نہ ہو تو تم وہ بھی کر لیتے ایک بات مجھے یہاں پہ میرا پارٹنر چپتا میرا پارٹنر تا بڑا اچھا پارٹنر بڑا نائز بند ہے وہ یہ کہ اس کے جگر میں بھی ہوتا تو میں اس سے لڑتا کیونکہ پارٹنر جو بھی پارٹنر پارٹنر ہوتا کہہ میں ہنڈرڈ پرسن دے رہو تو آپ نے ہنڈرڈ پرسن دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ منا اپنا گھر تو پیسہ آرہا ہے یہ چیز نہیں ہوتی پارٹنر بھائی کے ساتھ بھی کرو بھائی زیادہ کر رہے پارٹنر پر وہ کہے گا بھائی میری جتنا کام کرنا ہے تو میں پشاور آتا تھا تو وہاں پر کام ڈسٹرک ہوتا کہتے بھائی آپ پشاور چلے جاتا ہفتے کیلئے میں یہاں پہ سمبھال مجھ سے نہیں ہوتا صحیح اس کو کرو میں پھر اپنے بھائی کو بھائی میری جگہ چلے جائے گا لیکن ظاہر بھائی آپ اپنا کام ہوتا تو بھائی اس طرح نہیں دیکھ پاتا تو یہ ہوتا پھر میری لئے تو سب سے اوپر سیلس رسپیکٹ تمہیں میں نے بول کہ میری لئے کچھ بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے سب سے جو امپورٹن چیز ہے سیلس رسپیکٹ میں جب دکانوں پہ جاتا تھا کہ ہمارا یہ پانی ہے دکانوں سے کبھی کبھی بار لوگ صحیح مو بات نہیں کر دیتے جاؤ جاؤ نہیں رہنا صحیح ہے ایک انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ دیکھ لینا کہ 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 لوگ رسپیکٹ دے رہے تو کہ جاؤ نہیں ہے تو مجھے اس وقت وہ چیز بڑی دیسٹرپ کر دی تھی کہ میں یہ ہی کروں گا محنت ہے آج کروں کل اللہ دے گا لیکن مجھے یاد ہے جب سوچ ستا کہ میں ایک آروبار ختم کرنا ہے میرا نہیں ہوتا اس طرح ہے مطلب لانجو تم جاتی تھی ان کے گھر مطلب یہ نہیں ختم نہیں کرتے میں بتاؤ جب بھی مجھے یہ لگا کہ تم ختم نہیں کرنا چاہتے تم چاہتے ہو کہ کوئی صلح ہو جائے تو میں تب گئی ہوں جب دو تین بار ان لوگوں نے کہا ختم کرتے ہیں بس تم نے لیکن میں نے دیکھا تم سے بات کی میں نے کہ دیکھو اس طرح ایک دم نہیں ہوتا انڈرسٹینڈ کروایا پریکٹیکل ہو کے سوچو تو تم سے جب مجھے لگا گرین سگنل تم کہتے ہاں چلو ٹھیک تو میں بات کرتی تھی ان سے جا کے ان کو رضا راضی کرتی تھی وہ ہو جاتے تھے پھر تم بھی کہتے تھے کہ مجھے سپورٹ جب مجھے ایک آخری بار جب مجھے لگا نا کہ تم اس کام میں خوش نہیں ہو پھر میں نے اپنا پیسہ گولڈ وولڈ کچھ بھی نہیں دیکھا اگر وہ خوش نہیں ہے اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو بس نہیں کرے گا اس ٹائم میں لڑکیاں سوچ بھی سکتی نا تم کیسے لڑکے ہو مجھے 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 کبھی یہ فیل نہیں کر آئے کہ تمہارا گولڈ تھا یہ بہت کام کرنے تم چلی جاتی تھی منتے کرتی تھی خیر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طرح ہوگا وہ تم صلح کرا دی تم نے مجھے بولا تم نے کرنا ہے بس میں تنگ آگئے تم گئی ہو تم نے ختم کر دیا پیسے ہمیں دے تو جتنا حصہ بن رہے آپ رکھ دیا کرتا ظاہر سے بات نہیں کر پا تھا میں کوئی کاروبار شروع نہیں کر پا رہا تھا یوٹیوب کی علاوہ صحیح ہے میں وہی پہ سٹک تھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ فلیڈ دیکھتے ہیں پشاور میں ہمارا جو پشاور شفٹ ہونا نا جو میں بولتا ہوں نا کہ مطلب ہم کہیں پہ کوئی ترین انسان اٹکا ہوتا ہے نہ یہاں کا ہوتا ہے نہ وہاں کا ہوتا ہے کبھی کبار آپ کو ایک فیصلہ لے لینا چاہیے ہم کبھی کبار بول دیں نا کہ ہم یہ کریں گے تو یار یہ کیسے ہوگا کیسے رہیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہم جب پشاور شفٹ ہو گئے تھے نا وہاں سے ہم نے یوٹن لیا ہے سپ چینج ایک دم سپ چینج ہم جو گھر پہ شفٹ ہو گئے اس کے بعد ہم رکے نہیں ہیں تو میں بول رہا ہوں اس کے بعد پشاور شفٹ اگر آپ کو الگ ہونا پڑے موف کرنا پڑے کہیں کیا کہتے ہیں ہجرت ہجرت پڑے تو کریں ہماری پہلی گاڑی ہم نے پشاور شفٹ ہونے سے تین چار مہینے بعد لی تھی دو مہینے بعد لی تھی مطلب پہلی گاڑی وہ بھی اچھی خاصی گاڑی ہم پہلی بار لاہور واپس مصطفیٰ کی بردے میں گئے سبتمبر میں ہم شفٹ ہوئے یہاں آگست میں تمہاری بردے ہم نے یہاں من آئی تھی ہم نے ایک مہینے میں گاڑی لی تھی اپنی گاڑی پرسنل گاڑی جو کہ میں نے مطلب سوچے بھی گاڑی لی ہے تو یہ سٹرگل جو ہے نا یہ سٹرگل یہ ایک بندے کا نہیں ہے اگر دیکھو نا تو تین سال میں ایک اتنا زیادہ ہم نے گروہ کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پشاور آنا ہماری لائف کا اچھا ڈیسیجن تھا تو لوگ ڈر جاتے نا جب ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے نا کہ موف کر رہے تو آپ کو اگلے بھی دھرا رہے ہوتے ہیں اچھا ایک اور بات میں اور تم اکیلے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں بڑا نہیں دیکھو ایک ہوتا ہے نا یا تو مطلب دیکھو اگر ہم ہوتا ہم لاہور میں میری فیملی تھی آپ کی فیملی کراچی میں تھی پشاور میں ہمارا کوئی نہیں تھا ہمیں سمجھانے ہوئے تھا ہماری اوپر کسی کا ہاتھ نہیں تھا ہم تھے بھی ینگ اچھا ایک اور بات تم نے شروع میں کہا کہ تھوڑا سا یہ ڈر ہوتا تھا نا کیسے کریں گے تو تب بھی ہم میں یہ بات کر لیتی تھی ہم کہتے کہ کر لیں گے کر لیں گے اچھا کرنا کیا ہوتا ہے دیکھیں لوگوں کا ہوتا ہے نا اکیلے کیسے رہنا ہے بجلی کا بلاتا ہے گیس کا بلاتا ہے اب پتہ چلتا ہے جی گیزر کھول دو گیس وہ پائپ دیکھو گیس بند ہو گئی بند کر دو اے سی سروس کرانے ہے مشین کی سروس ہوگی سروس چارجز لینے آگئے پانی ختم ہو گیا جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں یہ بھی کوئی فیری ٹیل نہیں ہوتی آپ پہ رسپونسیبیلٹیز بڑھ جاتی ہیں آپ نے اب ایک پورا گھر اب جب مہمان آتا ہے گھر میں تو میں سولی ایک اکیلی ہوتی ہوں اور میں ہوسٹ ہوتی ہوں اور مجھے لگتا ہے سب میرے گیسٹ ہیں تو مجھے سب کیلئے گھڑا ہونا پڑتا ہے جیسے اگر آپ کمبائن فیملی میں رہتے ہیں تو آپ تھوڑے ریلیکس ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں ساتھ تو آپ مینیج کر لیتے ہیں مجھے پتا ہے نا شادی سے پہلے جب میں کبھی کراچی آتا تھا تو مطلب کبھی زندگی مجھے میں نے لیر یہ تو یار پتا نہیں یہ کوئی queen ہے کیا ہے صحیحہ سب کو order دے رہی ہے صحیحہ سب کو order دے رہی ہے صحیحہ سب کو order دے رہی ہے اپنے دوستوں کو order دے رہی ہے یہاں پہ موبائل بڑھا ہوگا یہ موبائل ذرہ دو یہ اس کی لائف تھی یہ کیا سینے یہ کیسے چلے گا جب شادی ہوگی یہ ایک دم چینج پورا گھر سنبھالنا اب تو میں کہتا ہوں میں نے کبھی زندگی میں بھی یہ والی معلول نہیں دے گی اپنے لائف میں جو اب میں دو منٹ کے لیے اس طرح اٹھتا ہوں گھر کی صفائیہ ہو رہی ہم نے کام جس طرح انسان بڑا ہوتے ہیں یہ کام تمہیں پتا ہے اللہ کو انسان کی کچھ چیزیں بہت پسند آجاتی ہیں اگر ہماری لائف میں اتنا بڑا چینج ہے آپ ماشاءاللہ اس طرح بیٹھی ہو بھی ہو نکاب میں تو اس کے پیچھے میں ایک قصہ یہاں پر سناتا ہوں تبلیغی جماعت یہ ایک قصہ سنا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ایک تبلیغی جماعت کہیں پر جا رہا تھا تو اس کے پیچھے ڈاکو آگئے ہیں تو ڈاکو نے اس کے ساری چیزیں لے لیے ساری چیزیں لے لیے تو تبلیغی جماعت پر اس کا امیر صاحب تھا چلو سبر کر لیں گے چلنے لگے تو ڈاکو جو نا اس میں کچھ کانے کی چیزیں کھکانے لگ گئے تو وہ جو امیر تھا نا ڈاکو کا جو بڑا تھا تو وہ جو نا وہ کچھ نہیں کہا رہا تھا تو وہ ان کو صرف کر رہا تھا کہ آپ لے لے وہ کہتا ہے نہیں میرا روزہ ہے تو سب بھسنے لگے آپ چوری کر رہے ہو آپ کا روزہ یہ کیا کہتا ہے بس یہاں میرا روزہ ہے میں اللہ سے تو ڈرتا ہوں تو ایک بار یہ ہو گا کہ وہ امیر صاحب نے اس ڈاکو کے سردار کو عمرے میں دیکھ لیا اس نے اس سے پوچھا کہ یار آپ تو وہی ڈاکو آپ عمرے پر کیا کر رہے ہو کہتا ہے وہ اللہ کو میری ایک نیکی وہ روزہ جو میں نے رکھا تھا وہ پسند آگئی مجھے اپنے گھر بلا لیا تو بعض وقت اللہ کو انسان کی ایک نیکی پسند آجاتی ہے تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو تم میں بہت ساری ایسی نے کیا ہے لیکن یہ جو ہے نا جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیتیں کی تھی آخری الفاظ آخری الفاظ ہوتا ہے نا ایک یہ تھا کہ نماز کبھی مت چھوڑنا وہ مزدوروں کے ساتھ اچھا صلوق کرنا تو ہمارے گھر جو مطلب میں کام ہو لیا اس کو نہیں بولتا تو ہماری فیملی ہے جو تم سے سیکھا ہے صحیح ہے ہماری فیملی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ کام والی ہے بھی لیکن کبھی بھی اس طرح فیل نہیں ہو کہ ہمارے گھر کام والی ہے کیونکہ سارے کام تم کر رہی ہو اس کو بس ہم نے صرف رکع ہوا ہے کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے میں اس کو ڈانٹتی بھی ہوں اور میں اس کو مطلب جیسے میں اپنی بہنوں کو کبھی بھی نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا میں تمہیں مجھے غصہ کبھی کبھا آ رہا جاتا ہے سیریسی کس بات ہے کیونکہ تم نے اتنا لڑ دیا ہوا ہے تم کبھی اس کو ڈانٹو تم اس کو منتے کرتی ہو بیٹھ کے کیار سوری نا دیکھو میرا یہ مقصد وہ نراز ہو جاتی ہے بقاعدہ ٹھیک ہے تو بڑی اچھی بات ہے کس سے میں بڑا خوش ہوتا ہوں میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں وہ کہتی ہے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے ایک بات مجھے اور سب سے اچھی لگتی ہے ہم جو ہوتا ہے ہم کیا میں اپنی بات کرلوں گا ہم بعض اوقات ایک چیز پر جو نا گن کہتے ہیں کہ نہیں یار صاف ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے میں نے تمہیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ تم نے تم نے کبھی مطلب میں یہ بھی کہتا ہوں بہت اچھی بات ہو یہ چیز میں نے تم سے بہت سیکھی ہے میں اپنی زندگی میں تم بولتے نا کہ تم مطلب اس طرح ڈاؤن ٹور تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو بننے کی کوشش کر دیں تو یہ ہے نا کہ وہ چیز تم جو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے موں کا بھی کال ہوگی صحیح ہے مطلب کبھی اس طرح فیل نہیں کیا کہ نہیں یار یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ اس سے دیکھو ہماری پوری زندگی میں نا اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں محنت سے ملنا ہے ہم تو ڈیزرف کرتے تھے ہم تو یہ کرتے تھے یہ سب سے غلط بات ہے ہم ڈیزرف نہیں کرتے تھے بھئی ہم زیرو پرسنڈ ڈیزرف کرتے ہیں ہم سے زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں ہم سے زیادہ مزدور محنت کرتے ہیں ہم سے اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہم ایک پرسنڈ میں بھی نہیں آتے ہمیں اللہ نے کچھ دے کیونکہ ہم میں کچھ عادت دے ہوگی اللہ کو پسند آئیے ہوگی تمہاری نیت جو تھی شروع سے یہ مطلب نہیں ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو ہم گزارہ کریں گے جھومپڑی میں رہیں گے اور تمہاری جو ایک بات یہ ہے یہ مطلب وہ ہوتی ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے کہ شادی کے بعد لائف کیسی ہوتی ہے لائف بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اگر لائف بارنا تمہیں اچھے مل جائے رہا تو لائف بڑی ایزی ہوتی ہے تم نے کبھی میرے اوپر پریشر نہیں ڈالا کہ بھئی مجھے یہ چیز دلاو مجھے یاد نہیں ہے کہ تم نے مجھے بولو کہ مجھے ایفون دلاو میں نے جب پہلا ایفون تمہیں دلا رہا تھا میں اتنا ایکسائٹڈ تھا اتنا شدید ایکسائٹڈ تھا کہ تم خوش ہی نہیں دی ایک ہفتے پہلے سے مجھے سرپرائز سے پہلے سے شروع ہے اگر میں تمہیں ایفون دلا دوں اور آسیم کی قادت ہے کہ مجھے جب سرپرائز تو خیر بہت ایسے طریقوں سے دیتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ بتا دیتا ہے کہ دینا ہے والا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہے برداشت نہیں ہے کیونکہ وہ مطلب مجھے خوش کرنے کے چکر میں خود اتنا خوش ہو جاتا ہے اور میں ایسی ہوتی ہوں کہ میں گفٹ سے چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے ایک چیز کا بہت افسوس تھا جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو میری چچی آئی تو مجھے بھی بڑھنے گے تو میں نے مو دکائی میں کیا دیا ہے مو دکائی میں رونا انگزائیٹی دی تھی ایسے طرح험 میں چیزوں کیا دیا ہے جو اپنے آپ سےظر یہاں کچھ بھی نہیں ہے پیسے میںnehmenوں کے جوے میں نے مو دکائی میں چیکہ جب آؤں بھی سب علیекотор اور اس کے بعد میں نے پیسے طرح ہوludے کہ مطلب ابھی لیٹسٹ آئی فون جب بھی آئے گا تھا قیامت تو وہ تمہارے پاس ہی ہوگا تو یہ ہی ہوتا ہے ہم یہاں پر کوئی بھی سکولر نہیں ہے کوئی بھی فلوسیفر نہیں ہے کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ لوگ کو ہم ٹپس دے سکے ہم تو اپنی زندگی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کیا گزارا ہے مطلب کیسی ہماری زندگی گزاری ہے اچھا یہ چیز ابھی بھی آج بھی ہم نے نہیں بتائی ہماری زندگی میں اچھے دن تو بہت آئے لیکن ہماری زندگی میں اسلام اور دین آئے وہ کب آئے اور کیسے آئے اگر اس کے اوپر ہم بات کرے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے دو گھنٹے بات کر لی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری زندگی میں دین جو کہ سب سے خوبصورت ہے اور ہماری زندگی میں جتنا سکون آئے سب کچھ اچھا تو تھا لیکن سکون نہیں تھا وہ سکون جو ہماری زندگی میں آئے اس کے پیچھے کیا آراز ہے الحمدللہ ہم جو اور بہتر ہونے کی کوشش کر رہے تو اس کے پیچھے جو دین امری زندگی میں آیا کیسے آیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ایک پروپر ڈسکشن کرے اور میں اپنے آپ کو بہت اس چیز میں ہم لکھی سمجھتے ہیں کیونکہ آج کل وہ دور ہے یا وہ وقت ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو میں کیونکہ کہتے ہیں دیکھیں برائیاں جو ہے نا وہ پیسے سے زیادہ آسان ہے خرید لینا جب آپ پیسہ آ جاتا ہے نا تو آپ دو کام کر سکتے ہیں یا تو آپ اللہ کی شکر آنے میں نکل جائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دے دیا یا تو آپ اسی پیسے سے جو اللہ نے دیا ہے آپ اتنے غلط رستوں پر چل جائیں کہ پھر آپ کا واپسی کا ذریعہ نہیں ہے اور دیکھیں اللہ کا انسان کیونکہ انسان ہے نا تو ہماری فطرت میں ہم ناراض بھی ہوتے ہیں اور ہم آنڈی سپورٹ دکھا بھی دیتے ہیں اور ہم جذباتی بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے نہیں چلتا ہم نے کبھی کبھی سوال آتا ہے یار اس بندے کو دیکھو یہ تو اتنا برا ہے اتنا بیکار ہے اور اتنا پیسے اللہ نے اس کو اتنا دیا وہ اللہ کا طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ کبھی وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے ازمایا تو جس کے پاس ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ اس سے بڑا خوش ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ بھی نہ سوچے کہ مجھ سے ناراض ہے غریبی کی اگر بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریب نہیں تھا کوئی پسند کتنے تھے وہ اللہ کو کوئی پہنچ سکتا ہے اسی کے یہ کائنات بنائی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم اتنے لکھیں کیونکہ ایک ہم دیکھو ہم جوان ہیں ہم ینگ ہیں دوسری چیز یہ ہے ہمارے لئے برائیاں آسان ہیں اگر ہم چاہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک اس پوئنٹ پہ پہنچایا کہ ہمیں اولاد بھی دی دونوں دی لڑکا لڑکی دونوں دی پھر ہمیں پسند کی شادی بھی دی پھر ہمیں ہم انڈیویزیل بھی ہوئے الگ بھی ہوئے مجھے نہیں یادنا کہ اللہ سے ہم نے کچھ مانگا اور اللہ نے نہیں دیا گھر دیا گاڑی دیا پیسہ دیا نوکر چاہ کر دیا سب کچھ دیا دین بھی دے دیا مطلب کمپلیٹ پیکج بنا کے آپ کو دے دیا تو وہ چیز ہماری لائف میں کیسے ہی وہ ایک بہت پیارا مجھے اور میں اس پوڈکاسٹ کے لیے سب سے زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں مطلب مجھے اگر کوئی کہے نا کہ یہ شادی کی باتیں ہیں کیسے ملے وہ سب اپنی جو مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا جو مطلب مقصد ہے نا وہ اس دن اگر مجھے آسیم نے روکا یا ٹوکا تو میں مائک پھیک کے چلی جاؤں نہیں نہیں اس دن میں اجازت ہے پورا بہت ایکسائیٹڈ ہوں انشاءاللہ ہم جل کریں گے اور یہ کچھ لوگ دیکھیں ہماری لائف جو تھی وہ آپ لوگ کے سامنے تھی کہ ہم پردہ ہماری زندگی میں نہیں تھا نہیں تھا سب کو پتا ہے صحیح ہے ہم کلے میں ویڈیوز وغیرہ بنا لیتا تھا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ بس یہی لائف ہے یہی انجوائے کرنا مریں گے نہیں کچھ لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں دیکھیں کہ بی بی کو سوشل میڈیا پر لا کے ویوز لے رہا ہے یا اس طرح کچھ یا اس طرح کوئی کمنٹس اگر آ جائے تو دیکھیں اس کے بیچے ایک مقصد ہے پہلے پہلے اگر یہ چیز آپ بولتے ہیں دیکھیں پہلے میں نے بہت ویوز لیا ہے صحیح ہے میں نے مطلب اس چیز کے اوپر بہت ویوز لیا ہے مجھے ویوز کی کوئی وہ نہیں ہے صحیح ہے میں یہ نہیں ہے کہ میں ویوز کا بھوکا ہوں مجھے یہ چیز کرنی ہے میں نے واقعی یہ بات سچ ہے ہنڈر پرسند چیز ہے پہلے اگر میں مطلب ہم جب کوئی پکچر دیتے تھے صحیح ہے ایک دوسری کے ساتھ یا کوئی ویوڈیو دیتے تھے تو وہ میلین میلین ویوز لے لیتے تھے صحیح ہے لاکھوں ویوز تو ہمیں انسٹیگرام پہ جگہ جگہ پہ لوگ ہمیں منشن کر دے کہ تمہاری ویوڈیو اتنی ویرل چلی گئی ہے وہ لے لے دیتے ہیں صحیح ہے ہمارا پہلا ویوڈیو کا بھی پہلا اپیسوڈ جو میں نے ویوڈیو شروع کیا تھا یہ ویوڈیو چینل کا اس میں جب پہلا پہلا جو میں نے وہ ڈالا تھا ویوڈیو دو دن میں لاکھ ڈیڈ لاک ویوز میں لے لیتا نیا چینل تھا تو وہ میں دکھا رہا تھا ویوز کے پیچھے پڑ گیا تھا تو میری مائنڈ سے یہ چیزیں نکل گئی تھی کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تم کیا کر رہے ہو اب مجھے اس چیز کا لالچ نہیں ہے کہ میں اس چیز سے ویوڈیو لے لوں اس چیز سے مجھے ویوڈیو لے نہیں ہے مجھے یہ کرنے مجھے وہ نہیں ہے اب مجھے زندگی کا مقصد پتا چل گیا صحیح کہ کیا ہے صحیح ہے ایک حرام حلال کا پتا چل رہا ہے فتح فرق تو میں یہ چیز الحمدللہ اس چیز کے لئے نہیں کر رہا ہوں ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں اس طرح دی کہ میں بتانا چاہتا تھا لوگوں کو اکیلے بتاتا تو سمجھ نہیں آتا تمہارے ساتھ مل کے لوگ اور سمجھیں گے صحیح کیونکہ ہمارا مطلب یہ جو اس سے پہلے بھی اتنے لوگوں نے دیکھا ینگ کپل نے دیکھا اتنا زیادہ کیونکہ ہم نے اپنی غلطیاں بتائی ہے ہم نے یہ نہیں بتا کہ آپ لوگ یہ کرو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہو ہم نے کہیں پہ یہ نہیں بولا کہ ہم نے صحیح کیا ہے ہم نے یہ بولا کہ ہم کتنے بے وکوف تھے ہم نے یہ ورڈ یوز کیا ہم نے کہا کہ ہم کتنے سبق لوگ دینے کے لئے لیسن دینے کے لئے کہ یہ چیزہ آپ لوگ انہیں نہیں کرنی ہم نے یہ یہ غلطیاں کی ہے آپ لوگ اس کے باوجود بھی ستا کر لیکن ہم نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے ابھی پہ یہ میسیج ہے لڑکا لڑکی دونوں کو کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں پسند کرنا کوئی برائی نہیں ہے برائی ہے آپ کا پہلا موٹیو کی میسیج ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے نکاح کوئی بری چیز نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو بچائیں اور خود بھی عذاب سے بچائیں اور ہمارے دیکھو سوشل میڈیا میں لوگ کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ لوگ لڑتے ہوں نہیں لڑتے ہوں ہمیں پرفیکٹ دنیا میں پرفیکٹ انسان کیلئے کبھی یوز ہی نہیں ہوا پرفیکٹ کبھی انسان ہو ہی نہیں سکتا پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی ذات ہے یہاں تک انبیاء کرام سے بھی غلطیہ ہوئی ہے تو ہم پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتے ہم لڑتے نہیں تو وہ جھوڑ بول رہا سب مجھے اکثر لوگ پوچھتے شادی کے بعد لڑائیہ ہوتی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ہینڈل کرنے کا طریقہ تو مطلب مجھے نہیں پتا جب ہم لڑ لیتے تو ہم یہ ہی کرتے ایک بندہ زیادہ غصہ ہے تو اس کو ریلیکس کرنے دیں ٹھیک ہے غصہ ہے بعد میں آکے اس لرڈ ہیں وہ ضروری ہے یا یہ انسان جس لرڈ ہیں وہ ضروری ہے اگر وہ انسان زیادہ ضروری ہے تو پھر آپ بات کو کیسے بھی ہینڈل اور ایک اور چیز ہے جب وقت گزرنے لگتا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اس سے بھی ہوتا ہے جن کی ابھی شادی ہو تو آپ کی جب یہ نئی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ٹینشن نہ لیں یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک مفتی تارک مسعود نے کہا شروع کے تین سال لڑائیوں کے لئے نکال لو شروع کے تین سال مفتی مسعود کی مجھے ایک بات سمجھ نہیں تھی بار بار گلتے ہیں چار شادیاں کر لو ہاں ہوتا ہے دیکھو وہ کہہ رہا ہوں بچے بھی ہمارے دو ٹھیک ہے وہ بہائنڈ کامرا بچے ہمیں مرنا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ تا آج کا پوڈکاسٹ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آیا انشاءاللہ اس کے بعد آخری تو نہیں کہہ سکتے بہت لمبی زندگی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اور بھی پوڈکاسٹ آئیں گے لیکن اس کے بعد جو پوڈکاسٹ آئے گا کہ ہماری زندگی میں دین کیسے آیا وہ بہت امپورٹنٹ وہ میرے لئے بہت امپورٹنٹ وہ بیگم کے لئے بھی میرے لئے بھی ہے اور دن کے بعد ہماری لائف میں کیا چین جیز آئیں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہی تا آج کا پوڈکاسٹ امید کرتا ہوں آپ لوگوں پسند آیا اگر کچھ آپ لوگوں نے سجیسٹ کرنا ہے تو کمنٹ میں آپ کر سکتے تو تب تک اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ